اللہ تعالیٰ کے نام پر ہم قرآنِ کریم کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح اور تفسیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے اس کو اپنے رضا اور خوشنودی کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ہم سب کے لئے ناپے اور مفید بنائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغوب عليهم والغالین شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے تمام تعریف اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے جو روز جزا کا مالک ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما ان لوگوں کے راستے کی جن پر تُو نے انعام کیا ہے نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے اور نہ ان کے راستے کی جو پٹکے ہوئے یہ سورہ فاتحہ ہے اور اس کی سات آیتوں کا ترجمہ ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم کی تلاوت کا ایک عدب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے اور اس وقت بھی ہم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کا آغاز کرتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ان دونوں فقروں کا پڑھنا تلاوت کے لئے ایک سنت ہے ان میں سے جو پہلے فقرہ ہے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ خود قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں ہے دوسری طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی ایک آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو قرآن کریم کی آیت تو نہیں ہے لیکن قرآن کریم کی ایک آیت کی تعمیل میں یہ جملہ پڑھا جاتا ہے کیونکہ سور نحل میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے فَإِذَا قَرَعْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجیمَ یعنی جب آپ قرآن پڑھیں تو مردود شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے چنانچہ اسی حکم کی تعمیل میں ہر قرآن سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے جس کے معنی یہ ہے کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں یہ تعلیم اس لئے دی گئی ہے تاکہ جب انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر ہو اور صحیح طریقے پر ہو اس کے آداب کے ساتھ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان دل میں کوئی ایسی باتیں ڈالے یا کسی ایسے کام پر آمادہ کرے جو قرآن کریم کی تلاوت کے عدب اور قرآن کریم کی حرمت کے منافی ہو اور قرآن کریم کے صحیح مقہوم کو سمجھنے میں دشواری پیدا کریں اس لئے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کیا کرو یہاں یہ بات بھی بیان کر دینا مناسب ہے کہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا جملہ یہ خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے پڑھنے کے لئے سنت قرار دیا گیا ہے دوسرے کسی مقام پر ایسا پڑھنا سنت نہیں جیسے بعض لوگ تقریر کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تقریر شروع کرتے ہیں تو یہ سنت نہیں اگر سے جائز ہے کوئی ناجائز نہیں ہے کوئی حرام نہیں ہے اور اگر کوئی آدمی تقریر سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے شیطان الرجیم سے تو اس میں کوئی مضاقع کی بات نہیں لیکن اس کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے سنت ہے صرف قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا اور ایک اور موقع پر بھی سنت ہے بلکہ اس کا قرآن کریم نے حکم دیا ہے تو یہ فرمایا گیا کہ اگر کسی اور شیطان تمہیں کوئی کچوکہ لگائے تو بھی اللہ کی پناہ میں آ جائے کرو اللہ کی پناہ مانگا کرو شیطان الرجیم سے شیطان کچوکہ کیا لگائے اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں ایک صورت یہ ہے کہ غصہ بہت زیادہ آ گیا اور غصے کی حالت میں انسان بالوقات اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور شیطان اس کو کسی ایسے کام پر آمادہ کر دیتا ہے جو بعد میں پشیمانی کا شرمندگی کا موجب ہوتا ہے مناسب نہیں ہوتا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب تمہیں شیطان کوئی کچوکہ لگائے غصہ بہت زیادہ آ رہا ہے تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ یہ کہو کہ اعوذ باللہ من شیطان الرجیم میں شیطان الرجیم سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ شیطان مجھے اس غصے کی حالت میں کسی ایسے کام پر آمادہ کر دے جو ناجائز ہو ناحق ہو کسی کے ساتھ زیادتی پر مشتمل ہو یا میری زبان سے کوئی ایسے کلمات نکل جائیں جو نامناسب ہیں یہ اس سے پناہ مانگنے کے لیے یہ اعوذ باللہ من شیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا گیا اسی طرح اگر کبھی کسی گناہ کا خیال آئے دل چاہ رہا ہے کہ میں پناہ گناہ کا ارتکاب کرلوں علیہ عز باللہ علیہ الرجیم تو اس موقع پر بھی یہ شیطان کا کچھوکہ ہے جو وہ لگا رہا ہے گناہ کی طرف پلانے کے لیے تو اس موقع پر بھی یہ اعوذ باللہ من شیطان الرجیم پڑھ لینا قرآن کریم کی سائد کی تعمیل میں بہتر ہے تو یہ دو مواقع ہیں جہاں پر کہ اعوذ باللہ من شیطان الرجیم پڑھنے کا یا حکم دیا گیا ہے یا اس کو سنت قرار دیا گیا ہے یا کم ات کم اس کی ترغیب دی گئی ہے ایک تلاوت شروع کرتے وقت اور دوسرے اس وقت جبکہ شیطان نے کوئی دل میں ایسی بات ڈالی ہو جو کسی نامناسب کام کی طرف انسان کو لے جا سکتی ہے باقی اور حالات میں مسنون نہیں ہے لیکن داہرہ کے کوئی جملہ ایسا ہے جس میں اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے تو کوئی ناجائز بات نہیں ہے کوئی بری بات نہیں ہے یہ جشوت بھی انسان اللہ کی پناہ مانگ آ جائے بہتر ہے یہ تو تفصیل تھی اعوذ باللہ من شیطان الرجیم اس کے بعد دوسرا فقرہ جو تلاوت سے پہلے پڑھا جاتا ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ باقیدہ قرآن کریم کی آیت ہے اور اس کو ہر سورت کے شروع میں پچھلی سورت سے ممتاز کرنے کے لئے اس کو نازل کیا گیا تھا اور یہ ایسی آیت ہے کہ جو قرآن کریم کی ہر سورت کے شروع میں آپ کو لکھی نظر آئے گی سوائے سورہ توبہ کے سورہ توبہ میں نے لکھی ہوئی ہے جس کی وضاحت انشاءاللہ اللہ تعالی نے زندگی عطا فرمائی تو سورہ توبہ کی شروع میں کی جائے گی لیکن اور ساری سورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے اور مسنون بھی یہ ہے کہ جب آدمی تلاوت کر رہا ہو ایک سورت ختم ہو تو دوسرے سورت کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے پہلے تو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں اس کا ترجمہ اور اس کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے اور پھر اس کے بعد اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے احکام اور شریعت نے کن مواقع پر اس کو کہنے کا ہمیں حکم دیا ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل انشاءاللہ ارض کروں گا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے جس کا ترجمہ ہم نے یوں کیا کہ جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان تو اللہ کے نام سے اور ایک اس کا متعلق محضوب ہے جس کے معنی یہ ہے کہ میں شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام سے اس لئے ہم نے ترجمہ میں کہا شروع اللہ کے نام جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کرنے کا رواج تو بہت پہلے سے تھا اور قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کوئی کام شروع کرتے یا کوئی بات کہنا شروع کرتے یا کوئی تحریر لکھواتے تو بسمک اللہم کہہ کر لکھوائے گتے تھے جس کے معنی ہے اللہ آپ کے نام لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی تو اس کے بعد آپ نے اس کے بجائے یہی جملہ اختیار فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی سے ہر کام کو آغاد کرنے کا آپ نے حکم دیا اللہ اللہ تبارک و تعالی کا نام گرامی ہے اور پھر اس کی دو سبتیں بیان فرمائی گئی ہیں الرحمن الرحیم دونوں لفظ رحم سے نکلے ہیں رحمت سے نکلے ہیں جس کے معنی ہے رحمان کے معنی بہت رحمت کرنے والا اور رحیم کے معنی بھی بہت رحم کرنے والا بظاہر تو یہ دونوں ایک جیسے الفاظ ہیں اور ایک ہی جیسے ان کے معنی ہیں لیکن علماء لغت نے یہ بات بیان کی ہے کہ ان دونوں میں ایک اہم فرق ہے رحمان بھی بہت مہربان کو کہیں گے بہت رحم کرنے والے کو کہیں گے لیکن اس بہت کی کیفیت میں فرق ہے رحمان اس ذات کو کہا جائے گا کہ جس کے رحمت بہت زیادہ وسیع ہو اس میں وسط زیادہ جس کو آپ آج کل کی انگریزی اسطلاع میں کہتے ہیں کہ جو زیادہ ایکسٹینسیم ہو جس کی وسط زیادہ ہو زیادہ لوگوں تک اس کے رحمت پہنچنے والی ہو اس کو رحمان اور رحیم کے معنی یہ ہے کہ جس کی رحمت میں گہرائی زیادہ ہو کہ رحمت جس پر بھی ہو مکمل طور پر جس کو اگر آج کی آپ عام فہم اسطلاع میں کہنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کی رحمت انٹینسیو زیادہ تو اس میں رحمان کے اندر وسط ہے اور رحیم کے اندر گہرائی ہے اور مکمل ہونے کا مفہوم تو اسی لئے کہا جاتا ہے کہ باری تعالیٰ ایک طرف تو رحمان ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے رحمت سب پر ہے یہاں یہاں کہ دنیا کے اندر اس کی رحمت صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں غیر مسلموں پر بھی جانوروں پر بھی کائنات کی ہر چیز پر درخت پر بھی جمادات پر بھی نباتات پر بھی ہے تو رحمت اس کی ساری کائنات کے اوپر پھیلی ہوئی ہے بہت زیادہ وسیع ہے اس لئے رحمان کا ترجمہ ہم نے یہ کیا جو سب پر مہنبار یعنی اس کی رحمت سب کو شامل ہے بہت پھیلی ہوئی وسط رکھتی ہے بہت ایکسٹنسیو اور رحیم کا مطلب یہ کہ رحمت کامل ہے مکمل ہے انٹنسیو ہے اس میں گہرائی ہے جس پر بھی ہے وہ تکمیل کے ساتھ ہے پورے طور پر ہے اس میں کوئی نقص نہیں اس میں کوئی کمی نہیں اسی لئے ہم نے اس کا ترجمہ بہت مہربان تکی تو اب آیت کے ترجمہ یہ ہوا کہ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے سب پر مہربان رحمان اور بہت مہربان رحم ایک فرق تو ان دونوں میں یہ دوسرا فرق یہ ہے کہ رحمان کا جو لفظ ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خواہد اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی فرد کو رحمان نہیں کہا جاتا کیونکہ اس کے رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت یہ بسط کا اس میں اشارہ ہے تو وسیع رحمت کسی کی بھی نہیں ہوتا کوئی فرد دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی رحمت یا اس کا رحم کائنات کی ہر چیز کو شامل ہے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ اس کی رحمت پوری کائنات کو شامل ہوتی ہے پوری کائنات کی اوپر وسط رکھتی ہے لہذا رحمان کا لفظ کسی اور کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لئے استعمال کرنا جائز نہیں حرام ہے اگر کوئی شخص کسی انسان کو رحمان کہے تو یہ شرک ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس لفظ کا خصوصی امتیاض ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو الرحمان کہنا جائز نہیں اسی صحیحے معلوم ہوا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں جو یہ غلط رواج پڑ گیا ہے کہ کسی کا نام عبدالرحمن ہے تو اس کو مخفف کر رحمان صاحب رحمان صاحب کہتے ہیں یہ بہت غلط بات ہے رحمان کا لفظ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کسی کے لئے استعمال نہیں ہو تکتا لہذا اگر کسی کے نام عبدالرحمن ہے تو پورا نام عبدالرحمن لینا ہی چاہیے صرف رحمان کہہ کر اس کو خطاب کرنا یا اس کا حوالہ دینا یہ درست نہیں اور اندیشہ ہے کہ اللہ بچائے غیر ارادی طور پر یہ انسان کو شرک کے قریب نہ لے جائے یہ حدیش سے بہت زیادہ احتراب کی ضرورت رحیم کا لفظ البتہ اس معاملے میں رحمان سے مختلف ہے رحیم کے معنی ہوتے ہے جس کی رحمت مکمل ہو پوری ہو تو یہ بس چونکہ کسی انسان میں بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کو انسان جب کسی سات اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی دوسرے کسی انسان کے لئے بھی استعمال کرنا جائز ہے اور خود قرآن کریم نے کیا ہے لَقَجْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتْتُمْ حَرِيثٌ عَلَيْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِمْ یہاں تو یہ لفظ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استعمال کرنے کا جواز اس آیت نے پیدا کیا تو وہاں پر یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ کسی انسان کے لئے بھی رحیم کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے اگرچہ اس کا صحیح مصداق حقیقی مصداق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن اپنے یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ تھا اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کچھ اہم احکام بھی ہیں اور ان کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ کل امر زیبال لَا يُبْدَعُ فِيهِ بِبِسْمِ اللَّهِ فَهُوَ اَقْتَعُ یا بعض روایت میں فَهُوَ اَبْتَعُ جس کے معنی یہ ہے کہ ہر وہ اہم کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورہ ہے یا ناتمام ہے چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ نے ہر اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنے کی تعقید فرمائی یہاں تک کہ کھانا کھاتے وقت پانی پیتے وقت سواری پر سوار ہوتے وقت کوئی خط یا تحریر لکھتے وقت غرض ہر قابل ذکر مشغلے کے شروع میں آپ بسم اللہ الرحمن رحیم پڑھا کرتے سے مظاہر تو یہ مختصر سا عمل ہے جسے بعض وقت ایک رسمی سی کار روائی سمجھ کر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ کوئی رسم نہیں بلکہ اس سے ایک بہت بنیادی فکر کی آبیاری مقصود ہے یہ ایسی اہم حقیقت کا اعتراف ہے جس کو پیش نظر رکھنے سے زندگی کے تمام مسائل کے بارے میں انسان کا پورا نقطہ نظر اور معاملات تیہ کرنے کے لیے اس کی پوری اپروچ ہی بدل جاتی کیونکہ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس کائنات کے کوئی ذرہ اللہ تعالی کے حکم اور اس کی مشیت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا انسان کو اپنی عملی زندگی میں اسباب کے اختیار کرنے کا حکم ضرور دیا گیا ہے لیکن نہ تو یہ اسباب خود بخود موجود میں آگئے ہیں اور نہ ان اسباب میں بزاعت خود کوئی کارنامہ انجام دینے کی طاقت موجود ہے حقیقت میں کوئی اور ذرا سا غور کیجئے کہ جب ہم پانی پینا چاہتے ہیں تو بسا اوقات غفلت اور بے دیانی کے عالم میں پی کر فارغ ہو جاتے ایک ظاہر بین انسان زیادہ سے زیادہ اتنا سوچ لیتا ہے کہ اسے پانی کہاں سے آجل ہوا کس درکوے سے یا اور اس کے لئے کیسا عجیب و غریب نظام بنایا ہوا ہے اس کا دھیان بہت کم لوگوں کو آتا ہے اللہ تعالی نے پانی کا عظیم شان دخیرہ سمندروں کی شکل میں محفوظ فرمایا اور اسے سرنے سے بچانے کیلئے اول تو اسے نمکین بنا دیا ہے اور دوسری طرف اسے ہر کے اس میں روزانہ ہزار ہا جانور مرتے ہیں لیکن یہ پانی کبھی سڑتا نہیں لیکن انسان کے لئے پانی کے اس عظیم شان دخیرے سے براہراز فائدہ اٹھانا ممکن نہیں تھا اس لئے کہ اول تو اس پانی کی کرواہت ہی ایسی تھی کہ اسے انسان پی نہیں سکتا تھا دوسرے اس پانی کا حصول صرف آس پاس بسن والوں کی لئے یہ ممکن تھا دور رہنے والے اسے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس کے لئے اللہ تبارک وطالعہ نے ایک طرف سمندر سے مونسون اٹھا کر اس میں ایک ایسا خودکار پلانٹ نصب کر دیا جس کے ذریعے سمندر کے کڑوے پانی کو میٹھا کرنے کا حیرت انگیز نظام کسی انسانی محنت یا مالی خرص کے بغیر مسلسل جانی دوسری طرف اس مونسون کو بادلوں کی شکل دے کر اللہ تعالی نے ایک مفت ائر کار کو سرویس فرام کر دی ہے جس کے ذریعے یہ سیال پانی ہوا میں تیرتا اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں میل کے مصابت تیہ کرتا ہے اور اس کی فضائی پرواز نے دنیا کے ہر خطے کو سمندر کا پانی میٹھا کر کے سپلائی کرنے کی سمجاری لے رہی لیکن نہ تو انسان یہ برداش کر سکتا تھا کہ اس پر ہر وقت بادل چھائے رہے اور بارش برستی رہے اور نہ اس میں یہ طاقت تھی کہ سال بھر یہ چھے بینے کا پانی ایک ساتھ اکٹا کر کے رکھ سکے لہذا اللہ تبارک و تعالی کی قدرت و حکمت نے یہ انتظام فرمایا کہ بادلوں کا یہ پانی پہاڑوں پر برسا کر اس کے منجمی زخیر برس کی شکل میں محفوظ فرما دی پانی کا یہ دل فریم کولڈ سٹورج پہاڑوں کی چوٹیوں پر دل عویز نظار تو فراہم کرتا ہی ہے لیکن اس کا اصل کام ہماری پیاس بھیانے کا انتظام اسی کو قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ افرائیتم الماء اللذی تشربون انتم اندلتموہ من المزن ام نحن المنزلون کہ ذرا غور تو کرو کہ وہ پانی جو تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو بادلوں سے اتارا ہے یا ہم ہیں ہم ہیں اس کو بادلوں سے اتارنے والے پھر انسان کو یہ تکلیف بھی نہیں دی گئی کہ وہ اس برفستان میں خود جا کر اپنی ضرورت پوری کرے بلکہ اسے سورج کے گرمی سے پگھلا کر دریا اور پہاڑی نالے بنا دیئے گئے اور اس کے علاوہ پانی کے سوتوں کے ذریعے زمین کے کونے کونے میں ایسی پائپ لائن بچھا دی گئی ہے کہ انسان جہاں سے زمین کھو دے وہیں سے پانی پر آمد ہو جاتا ہے سمندر سے پانی اٹھا کر اسے پہاڑوں پر محفوظ کرنے اور پھر زمین دوز پائپ لائن کے ذریعے دنیا کے چپے چپے تک اسے پہنچانے کے ازیم شان سلسلے میں کہیں بھی کسی انسانی عمل یا اس کی فکر و کاوش اور منصور و و اندی کا کوئی دخل نہیں انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ بہتے ہوئے دریاؤں یا زمین میں پوشیدہ سوتوں سے اپنی ضرورت کے مطابق پانی حضر کر لیں اگرچہ ایک کام پانی کی سپلائی کے مذکور بالا قدرتی اور آفاقی نظام کے مقابلے میں نہایت محدود اور مختصر کام ہے لیکن اس محدود سے کام کے انجام دہی میں بھی انسان بڑی مشقت اٹھاتا بہت روپیہ خرچ کرتا اور کائنات کے دوسرے وسائل سے کام لیتا ہے پانی کا ہر وہ گھوٹ جو ہم ایک لمحے میں اپنے حلق سے اتار لیتے ہیں آپ رسانی کے سارے طویل عمل سے گزر کر ہم تک مرتے جس میں سمندر بادل پہاڑ آفتاب ہوائیں ندی نالے زمین اور اس میں پوشیدہ خزانے اس پر چلتے ہوئے جانور اور بالآخر انسان اور اس کے بنائے ہوئے آلات سب اپنا اپنا کردار ادا کر چکے ہوتے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ یہ تعلیم دی کہ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو یا کم از کم بسم اللہ ہی کہہ دو جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر پانی پینا شروع کرو تو درحقیقت اس کا مقصد یہی ہے کہ پانی کی اس نعمت کے استعمال سے پہلے اللہ تبارک وطالعہ کے اس احسان عظیم کو یاد کرو جس سے تمہارے ہونٹوں تک پانی کے گھونٹ پہنچانے کے لیے کائنات کی کتنی قوتوں کو تمہاری خدمت میں لگا دیا اس پانی کے حصول کے لیے تم نے چند ظاہری اسباب وہ مہیر العقول نظام کام کر رہا ہے جو انسان کے عمل ہی نہیں اس کی سوچ اور تصور کی پرواز سے بھی بالت آرہ پھر ایک عام آدمی کو اس سے زیادہ کسی بات سے سروکار نہیں ہوتا کہ اسے پیاس لگی تھی جسے اس نے گلاس پانی پی کر تسکین دے لیکن یہ پانی حلق سے اتر کر کہا جا رہا ہے اور اس کے جسم کی کیا کیا خدمات انجام دے رہا ہے اس کی طرف عام طور سے کسی کا دھیان بھی نہیں جاتی ذرا غور سے کام لیں تو درحقیقت ہماری جسمانی مشینری کے ایک ایک پرزے کو پانی کی ضرورت تھی جس کے بغیر یہ مشینری کام نہیں کر سکتی لیکن کیونکہ عام انسان یہ بھی پتہ نہیں لگا سکتا کہ اس کے جسم میں کب پانی کی مطلوبہ مقدار کم ہو گئی ہے اس لیے قدرت خداوندی نے اسے پیاس کی شکل میں ایک عام فہم میٹر عطا کر دیا جو ہر عالم جاہل شہری اور دہاتی یہاں تک نہ سمجھ بچے کو بھی خود بخود یہ بتا دیتا ہے کہ اسے پانی کی ضرور سمجھتا ہے اور انہی دو چیزوں کو تر کر مطمئن ہو جاتا ہے کہ پیاس بج گئی لیکن درحقیقت پانی کا اصل فائدہ اس سے کہیں آگئے وہ صرف ہونٹ حلق کی نہیں بلکہ پورے جسم کی مانگ تھی وہ حلق سے گزر کر جسم کے ہر اس حصے کو سہراب کرتا ہے جسے اپنی زندگی برقرار رکھنے کے لیے اس کی ضرورت تھی اور اس طرح جسم کی اندرونی پائی پلائن کے ذریعے وہ پانی سر سے لے کر پاؤں تک ضرورت کے تمام جگوں تک پہنچائے جاتا اور پھر جتنے پانی کی جسم کو ضرورت ہوتی ہے اتنا جسم میں باقی رہتا ہے اور باقی حصہ جسم کی دھلائی کرنے کے بعد اپنے ساتھ مذر اجزاء کو بہا کر دوبارہ جسم سے باہر نکل جاتا ہے مشہور ہے کہ حرون رشید ایک مرتبہ پانی پینے کے لئے گلاس ہاتھ میں لیے ہوئے تھے وہ اس گلاس کو ہونٹوں تک لے جانے لگے تو قریب بیٹھے ہوئے بحلول مجذوب نے ان سے کہا کہ امیر الممنین ایک لمحے کے لئے رک جائیے حرون رشید رک گئے تو بحلول نے کہا بتائیے کہ اگر شدید پیاس کے وقت آپ کو یہ پانی نہ ملے تو آپ اسے حاصل کرنے کے لئے کتنی دولت خط کر دیں حرون رشید نے کہا ساری دولت بحلول نے کہا اچھا آپ پانی پی لیجئے جب وہ پی کر فارغ ہوئے تو بحلول نے پھر پوچھا امیر الممنین یہ یہ بھی بتا دیجئے کہ جتنا پانی آپ دن بھر میں پیتے ہیں اگر وہ سارے کا سارا جسم کے اندر ہی رہ جائے اور باہر نہ نکل سکے تو اسے باہر نکالنے کے لئے یعنی پیشاب کرنے کے لئے آپ کتنی دولت خط کر دیں گے حرون نے پھر کہا کہ ساری دولت اس پر بھولول نے کہا کہ آپ کے ساری دولت ایک گلاس پانی کو جسم میں داخل کرنے اور اسے باہر نکالنے کی قیمت بھی نہیں کہنے کو تو یہ ایک لطیفہ ہے لیکن واقعتا یہ ایک ایسی سامنے کی حقیقت ہے جو بدھی ہونے کے باوجود ہماری نظروں سے اجھل رہتی یہ تو ایک پانی کی مثال تھی روٹی کے نوالے کو لے لی جو ایک لبھے میں ہلک سے اتار لیتے ہیں ایک ظاہر بھی نگاہ صرف حد تک جاتی ہے کہ ہم نے اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے بازار سے آٹھا خریدا اور اسے روٹی تیار کر لے لیکن بازار تک اس آٹھے کو پہنچانے کے لیے کائنات کی کتنی طاقتیں سرگرم رہی اس کی طرف عوما نگاہ نہیں جاتی انسان کا کام اتنا ہی تو تھا کہ وہ زمین میں حل چلا کر اس میں بیج ڈال دی لیکن کون ہے جس نے اس چھوٹے سے بیج میں ایسا پروسسنگ پلانٹ لگایا ہوا ہے کہ اس میں کون پھوٹ نکلی کون ہے جس نے مٹی کے دویز تہوں میں اس کون پھوٹ کی اور اسے یہ قوت عطا کی کہ وہ اپنے منہنی جسم کی لچکدار نوک سے زمین کا پیٹ پھار کر نمودار ہو اور ایک لہلہاتی ہوئی اس پر بادلوں کا شامیان تان دیا اور اس کو جھل رسنے سے بچایا اور اس پر رحمت کا میں برسا کر اس کی نشو نمہ کی رفتار تیز کر دی یہاں تک کہ ایک ایک کھیت میں سینک رو خوش اور ایک خوش میں سینک رو دان وجود میں آگئے قرآن کریم اسی حقیقت کو یاد دلاتے ہوئے کہتا ہے ذرا بتاؤ تو صحیح کہ جو کچھ تم زمین کو گاہ کر اس میں ڈال دیتے ہو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم ہیں اگانے والے لہذا جب سرکار رضو علم نے یہ فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہو تو اس کا مخضوغہ کرشمہ نہیں بلکہ یہ اس دینے والے کی دین ہے جس نے اسے تم تک پہنچانے کے لئے کائنات کی عظیم طاقتوں کو تمہارے لئے راب کر دیا ہے لہذا اس نوالے سے لطفاندوز ہوتے ہوئے اس دینے والے کو فراموش نہ کرو کیون تو اللہ تعالیٰ کی یاد اس کی ہر مخلوق کے عام ہے کھانا اور پانی جانوروں کو بھی ملتا ہے لیکن جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اقل و شعور بخشا ہے اس میں اور بے شعور جانور میں اتنا فرق تو ہونا چاہیے کہ یہ باشعور مخلوق ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے وقت غفلت کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اپنے حقیقی محسن کو یاد کر لیا کرے یہ یاد کرنا ہی در حقیقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا ایک اہم بنیادی مقصد ہے جو ہر کام کے شروع میں پڑھنے کی تلقیم فرمائی گئی ہے اور پھر اس کا ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ جب بھی آدمی کوئی کام اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے تو دوسری طرف وہ اپنے اس کام کی تکمیل کو اور اس کے انجام کو اپنے اللہ کے ثبت کر رہا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ کام اللہ کے نام پر کر رہا ہوں اللہ بھی کون جو رحمان ہے اور رحیم تو اس کا مطلب یہ کہ میں اس ذات کے سپور اس کام کو کر رہا ہوں جو بڑی رحمت والی ہے جس کے رحمت وسیع بھی ہے جس کے رحمت بہت گہری بھی ہے میں اس کے سپور کر رہا ہوں تاکہ میرے اس کام کو وہ ہی اپنے فضل و کرم سے تکمیل تک بھی پہنچائے اور اس کا اصل مقصد بھی مجھے حاضر ہو جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس طرح رجوع کر کے کوئی کام شروع کرتا ہے تو اول تو اس کام میں انشاءاللہ برکت ہوتی ہے دوسرے یہ کہ اس عمل سے بندے کے اندر ایک عاجزی درماندگی اور اپنے توازوں کا احساس پیدا ہوتا ہے کیونکہ جب یہ بار بار اللہ تعالیٰ کے نام کا حوالہ دیتا ہے تو رفتہ رفتہ اس کے دل میں یہ شعور جڑ پکڑ لیتا ہے کہ اس دنیا میں خالق اور مالک بن کر نہیں آیا بلکہ مخلوق اور اپنے مالک کا بندہ بن کر آیا ہے یہ بندگی کا احساس اس کے دل میں توازوں آجزی ہمدردی اور غمگساری پیدا کرتا ہے اور فرعونیت تکبر اور رعونت کے رزیل جذبات سے اس کی حفاظت کرتا ہے لہذا اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے کا جو ایک سبق دیا گیا ہے یہ اپنے پیچھے حکمتوں کا ایک جہان رکھتا ہے اور اسی لئے نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا کہ اپنے ہر کام کا آغاد بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنی کتاب مجید کا آغاد بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کر کے اس بات کا سبق دے دیا کہ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر آغاد کر رہے ہیں جب کہ ہم ہر قسم کی حاجت سے بینیاد ہیں تو یہ تمہیں تعلیم یہ چند گزارشات پیش کرنے کے بعد اب ہم اللہ تعالی کے نام پر سورہ فاتحہ کی کچھ تفسیر شروع کرتے ہیں یہ سورہ فاتحہ جو قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے کل سات آیتوں پر مشتمل ہے اور یہ امتیاز بھی اس سورت کو حاصل ہے کہ قرآن کریم میں سب سے پہلے مکمل سورت جو نازل ہوئی وہی سورہ فاتحہ ہے اگرچہ جیسے میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں سورہ اقرآ بسو ربک اللہ خلق کی افتدائی آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی تھی اور اس کے بعد سورہ مدسر کی بعد آیتیں نازل ہوئیں لیکن وہ پہلی سورت وہ سورت جو مکمل طور سے پہلی بار نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے اور اس سورہ فاتحہ کو پورے قرآن کریم کی ایک طرح سے تمہید بھی کہا جاتا ہے اور قرآن کریم کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے یہ سات آیتیں ہیں جن میں پہلی تین آیتوں میں اللہ تعالی کی حمد و سنہ ہے یعنی باری تعالی کی تعریف ہے اور آخری تین آیتوں میں انسان کی طرف سے انسان کی زبان میں ایک دعا اور درخواست کا مضمون ہے جو اللہ تبارک تعالی نے اپتر رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے اور یعنی کچھ تو حمد و سنہ کا پہلو ہے اور کچھ درخواست اور دعا کا پہلو ہے اس سورة فاتحہ کی اہمیت کو بیان کرنے کے لئے اتنی بات بھی کافی ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی سورت کو اس کام کے لئے منتخب فرمایا ہے کہ نہ صرف ہر نماز میں بلکہ نماز کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا ضرور قرار دیا گیا ہے اور ایک حدیث میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ لا صلات علی بل لم یقرع بی فاتحہ تل کتاب جو شخص سور فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی سور فاتحہ نماز کا لازمی جز قرار دے کر یہ فرما دیا گیا ہے کہ وہ ہر نماز میں پڑھی جائے گی اس سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے اور اس میں ایک حدیث حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور امام مسلم نے اپنے صحیح میں اس کو روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سور فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دی گئی ہے جن میں سے آدھا حصہ میرے لئے ہے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لئے اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا پھر اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمائی کہ بندہ جب نماز میں یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین جس کے معنی یہ ہے کہ تمام تعریف اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے تو اللہ تبارک تعالی اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ حمدنی عبدی یعنی میرے بندے نے میری حمد کی ہے میری تعریف کی ہے اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اسنا علی حبدی کہ میرے بندے نے میری پھر تعریف کی ہے اور جب بندہ کہتا ہے مالک یعوی دین تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے اور جب بندے کے درمیان اور یہ آیت یعنی یعا نابض یعا نستائین یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے کیونکہ یعا نابض کے معنی ہے کہ ہم تجھ تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو یہ تو ایک طرح سے اللہ تعالی کی ہم دو سنا ہے ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور دوسرا جملہ ہے یعا نستائین جس کے معنی ہے کہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں تو دوسرا پہلو بندے کی دعا درخواست کا اس لئے یہ فرمایا گیا کہ یہ میرے اور بندے کے درمیان مشترک ہے لیکن ساتھ ہی باری تعالی یہ فرماتے ہے کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی پھر جب بندہ کہتا ہے کہ اہدین بندے کے لئے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی یعنی سرات مستقیم مانگ رہا ہے تو اس سرات مستقیم آتا ہوگی یہ تفصیل سیئی مسلم میں حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالی نے نبی کریم صلوی علیہ سے نقل فرمائی ہے اور اسی حدیث کی وجہ سے علماء اکرام نے یہ فرمایا ہے کہ جب آدمی سور فاتحہ کی تلاوت کرے تو نماز کے اندر اس کی ہر آیت پر وقف کرنا چاہیے یعنی الحمدللہ رب العالمین کہا تھوڑی دے ٹھہرے اور تصور اگر یہ کیا جائے کہ اس کے جواب میں اللہ تعالی فرمارا حمدن حبدی یعنی مرے بندے نے تعریف کی تو اور زیادہ بہتر ہے اور دیسی طرح جب الرحمن الرحیم کہے تو تھوڑی دے ٹھہرے یعنی ایک لمحے کے لئے ٹھہر جائے اور تصور کرے کہ مرے پروردگار نے اس کے جواب میں فرمایا کہ مرے بندے نے مرے سنہ کی ہے اور جب مالک دین کہے تو پھر ٹھہر جائے ایک لمحے کے لئے اور یہ تصور کرے کہ باری تعالی نے فرمایا کہ مجدن عبدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے اور اسی طرح ایہا کا نام دو ایہا کا نستائین اور اہدن السراط المستقیم میں تو ہر آیت پر وقف کرنا زیادہ بہتر ہے اور علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ ایس یہ بات کوئی اچھی نہیں لگتی کہ ہر فقرے کے جواب میں اللہ تعالی کچھ فرما رہے ہوں اور آپ بکتو آگے بڑھتے چلے جائیں اور ان الفاظ کا یا اس جواب کا کوئی انتظار یا اس کا کوئی موقع آپ نہ چھوڑے اپنی تلاوت کے درمیان تو یہ اچھی بات نہیں ہے اس لئے بلہ اکرام نے فرما کہ ہر آیت پر تھوڑا وقف کر کے اس کو پڑھنا چاہیے اب سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی آیت ہے الحمد للہ رب العالمين ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریف اللہ کی ہیں اس کے دو حصے ہیں ایک میں اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرنے کا ذکر ہے اور دوسرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص صفت یعنی رب العالمین بیان فرمائی گئی ہے یہاں تک پہلے جملے کا تعلق ہے کہ الحمد للہ اس کے معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی حمد کا لمس عربی زبان میں تعریف کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور شکر کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے یہاں دونوں ترجمہ کیا جا سکتے ہیں لیکن تعریف کا ترجمہ کرنا اس لئے زیادہ بہتر ہے کہ یہ شکر کو بھی شامل ہے تعریف زیادہ عام چیز ہے اور شکر خاص چیز ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کا مستحق ہے یعنی اس کی تعریف بھی ہونی چاہیے اس کا شکر بیدا کرنا چاہیے لہذا اس کا جب ہم ترجمہ تعریف سے کریں گے تو اس میں شکر خود بخود شامل ہو جائے گا اور شکر خود بخود اس درجہ شامل ہو گیا ہے کہ الحمدللہ کا لفظ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لئے ایک مشہور فقرہ بن چکا ہے اور عام حالات میں بھی جب آدمی اللہ تعالیٰ کا کوئی شکر ادا کرتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے اس میں الحمدللہ جو علیف لام ہے اس کے بارے میں علماء کرام نے عربی زبان کے قوائد کے لحاظ سے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تعریف لیکن جب علیف لام اس پر داخل ہو گیا تو اس کا ترجمہ یا اس کا مطلب علماء اکرام نے تمام تعریفیں کیا کہ تمام تعریفیں اللہ یہ ایک عجیب اور عظیم حقیقت کی طرح بشارہ ہے اور وہ یہ کہ یوں تو انسان دنیا میں رہتے ہوئے بہت چیزوں کی تعریف کرتا ہے کوئی اچھا خوبصورت باغ ہے کوئی جنگل ایسے خوشنمہ نظر آتا ہے تو کہتا بھئی بڑا دل فریب جنگل ہے کوئی پہاڑ کے مناظر اچھے نظر آتے ہیں تو تعریفیں تو دنیا میں بہت ساری ہوتی رہتی ہیں مختلف چیزوں کی ہوتی رہتی ہیں لیکن یہ جملہ اس طرف توجہ دلا رہا ہے کہ جو بھی دنیا میں تعریف کی جائے کسی بھی چیز کی تعریف کی جائے حقیقت اگر دیکھو تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی تعریف ہوگی وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو حقیقت میں وہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی اگر آپ کسی عمارت کو دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ بڑی شاندار عمارت ہے بڑی خوبصورت عمارت ہے بڑی مستحقم عمارت ہے بڑی اچھ لگ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بنانے والے نے خوب بنایا ہے یہ حقیقت میں اس کی کاریگری کی تعریف ہے اس کی انجینئرنگ کی تعریف ہے اس کی آرکیٹیکچر کی تعریف ہے اور جس شخص نے جن لوگوں نے اس کے بنانے میں حصہ لیا ہے ان کی تعریف اگر آپ کسی کتاب کے بارے میں تعریف کرتے ہیں کہ یہ فلان کتاب بڑی اچھی ہے بڑی مفید ہے بڑی نافع ہے اس کو پڑھنے کی تعریف نہیں ہوتی بلکہ کتاب لکھنے والے کی تعریف ہوتی ہے کہ اس نے اس کو بہترین طریقے سے لکھا تو یہ عام دستور کی بات ہے کہ کسی بھی چیز کی تعریف حقیقت میں اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے اس کے موجد کی تعریف ہوتی ہے تو اس لحاؤ سے دیکھا جائے تو کائنات کی جتنی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں جب اللہ تعریف کی پیدا کی ہوئی ہیں تو ان کی اگر کوئی تعریف کی جائے تو پھر وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہوگی اگر آپ کسی پھول کو دیکھ کر کہہ رہے ہے کہ بڑا خوبصورت ہے تو حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اگر آپ کسی آسمان کے اوپر نظر آنے والے ستاروں کی تعریف کر رہے ہیں کہ بڑے چمکدار ہیں بڑے خوبصورت ہیں تو حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی بنائے ہوئے تو الحمدللہ کا جملہ جو ہے یہ اس حقیقت کی طرف بشارہ کر رہا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز حقیقت میں براہ راست قابل تعریف نہیں اگر کوئی چیز قابل تعریف ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اسی کے طرف تمام تعریفیں لوٹتی ہیں یہ معنی الحمدللہ اور پھر جو اگلہ جملہ ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے رب العالمین تو اگر غور سے دیکھو تو یہ پہلے جملے کی دلیل ہے الحمدللہ کے معنی تمام تعریف اللہ کی ہے رب العالمین اس کی دلیل ہے کیوں ہے اس لئے کہ وہی پروردگار ہے تمام جہانوں کا تمام جہان اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں نہ صرف پیدا کیے ہوئے ہیں بلکہ ان کی پرورش وہی کر رہا ہے ایک تو ہوتا ہے پیدا کرنا اور ایک ہوتا ہے اس کی پرورش کرنا پرورش کرنے کے معنی یہ ہوتے ہے کہ ہر زندگی کے ہر لمحے میں اس کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے وہ مہیا کی جائے تو رب العالمین کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ نے تمام جہانوں کو پیدا بھی کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد ان تمام جہانوں کو جس جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی فراہمی کا ذمہ بھی اللہ نے خود لے رکھا ہے اور وہی چیز اس کو پہنچا جاتی ہے جس قرآن کریم دوسری جگہ فرمایا کہ زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کوئی حرکت کرنے والا کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا اور وہ ذرق اس کو پہنچاتا ہے اسی جگہ پہنچاتا ہے تو رب وہ ہے جو اس کے مسلحت کی خاطر اور اس کی حکمت کی خاطر اس کو فائدہ پہنچانے کے لئے اس کے خیر خائی کے پیش نظر ایسے اقدامات کرے جس کی اس کو ضرورت ہے تو باری تعالی تمام کائنات کے لئے تمام جہانوں کے لئے وہ یہ اسی طرح کی تربیت فرمانے والے ہیں اور جو ذات اس طرح تربیت فرما رہی ہو تو ظاہر ہے کہ تعریف کی سزاوار اور اس کی اصل مستحق وہی ہے اس لئے فرمایا گیا کہ تمام تعریف اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار اور عالمین کا لفظ جو یہاں پر استعمال کیا گیا ہے جہانوں یہ جمع عالم کی ہے عالم جہان کو کہتے ہیں ظاہر تو ہمارے نظر میں یور محفظ ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی عالم ہے جو ہمیں نظر آرہا ہے ایک ہی دنیا ہے جو ہمیں نظر آرہی ہے لیکن قرآن کہتا ہے عالمین تمام جہان جس سے عالم ہوتا ہے کہ اس کائنات میں صرف یہ عالم نہیں ہے جو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بلکہ اور بھی بہت سارے عالم تو اس میں جمادات نباتات کا جمادات کا عالم نباتات کا عالم حیوانات کا عالم وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی لیکن اس سے آگے فضا کا عالم خلا کا عالم ستاروں کا عالم سیاروں کا عالم اور پھر ان تمام آسمانوں سے ماورا ملع اعلا کا عالم اور اسی طرح نیچے چلے جائیے تو زمینوں زمینوں کا عالم زمینوں کی تہوں کا عالم ہر چیز ایک مستقل کائنات ہے ہر چیز ایک مستقل عالم ہے اور فرمایا یہ جا رہا ہے کہ پروردگار اللہ تبارک و تعالی ان سب کا پرورش کرنے والا ہے اور ان سب کا پروردگار ہے یہ معنی ہے کہ سب تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں یا اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اس تشریف سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین ایک ایسا جملہ ہے جس میں ایک دعویٰ کیا گیا ہے اور اسی جملے میں اس کی دلیل بھی پرام کی گئی ہے یہ دعویٰ تو یہ ہے کہ الحمدللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس کا مطلب پیچھے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کائنات میں جس چیز کی بھی تعریف کی جائے گی وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہوگی لہذا اللہ تعالیٰ ہی تمام تعریفوں کا صحیح مستحق اور سزاوار ہے اور اس دعوے کی دلیل ہے رب العالم کہ تمام تعریف اللہ کی کیوں اس لیے کہ وہ سارے جہانوں کا پروردگار ہے وہی ان جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے وہی اس کو پال رہا ہے وہی ان کی نگذاج فرما رہا ہے وہی ان کی ضروریات کو پوری کر رہا ہے تو اس لیے تمام تعریفوں کی تمام تعریفوں کا استعقاق اسی کو جاتا ہے کسی اور کو حقیقت میں تعریف کا استعقاق نہیں ہوئے اس کی مثال ایسی سمجھئے کہ اگر ایک لکھنے والا کوئی اچھی تحریر لکھ رہا ہے تو وہ لکھنے والے کی طرف منصوب ہوتی ہے اگرچہ حقیقت میں لکھنے والا اس کے ہاتھ میں قلم ہے جو لکھ رہا ہے تو لیکن اگر کوئی اچھی تحریر لکھے ہوئی ہے کوئی اچھی تصویر بنی ہوئی ہے کوئی اچھا منظر نظر آ رہا ہے اور کوئی سینری بنائی ہے تو آپ اس کو جب تعریف کریں گے تو فوراں تعریف اس شخص کی ہوگی جس نے یہ سینری بنائی جس نے تحریر لکھی جس نے کتاب تحریر کی اگر کوئی جس کے ذریعے اس نے یہ تحریر لکھی ہے یا سینری بنائی ہے تو یہ ہماقت کی بات ہوگی اس لئے کہ اس قلم کا تو بچارے کا کچھ اختیار نہیں تھا یہ تو ایک ہاتھ پھا جو اس کو مختلف طریقوں سے چلا رہا تھا وہ ہی قلم اگر کسی اناڑی کے پاس چلا جاتا کسی بچے کے پاس چلا جاتا تو وہ تیڑے تیرچے خطوط بنا کر بلکل بیکار قسم کی چیز بھی سماندار عام پر لا سکتا تھا لیکن کیونکہ ایک ماہر لکھنے والے کے پاس پہنچا اس لئے اس تحریر بہت اچھی ہوگئی تو اسی طرح جس کائنات میں جتنے بھی اسباب ہیں وہ سارے کے سارے ان کی مثال لکھنے والے کے ہاتھ میں قلم جیسی ہے ورنہ اصل میں اس سبب کو مؤثر بنانا اللہ تبارہ تعالیٰ کا کام ہے اس لئے یہ دعویٰ جو کیا گیا تھا کہ الحمدللہ تمام تعریف اللہ کی ہیں یہ رب العالمین اس کی دلیل ہے اور اگر آدمی اس پر غور کرے تو پتا چلے گا کہ واقعتا اس کائنات میں حقیق کی تعریف صرف اللہ ہی یہ الحمدللہ رب العالمین کا مختصر مفہوم تھا اب اس کے بارے میں دو تین باتیں اور قابل ذکر ہیں پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک وطالہ نے اپنے کتاب کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سب سے پہلا جملہ یہی ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین یہ در حقیقت ایک تعلیم ہے اور حضور اقدس نے اس تعلیم کو بازے بھی فرمایا ہے کہ جب کوئی آپ کوئی خطاب کرو کوئی اہم بات کہو یا تحریر لکھو تو اس کا آغاز الحمدللہ سے ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے ہونا چاہیے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جو کچھ بھی توفیق ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی جو خیال دل میں آیا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے اس خیال پر عمل کرنے کا جو طریقہ سکھایا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا اور اس کو اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے جب وہ عمل کروگے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق ہوگی لہذا پہلے ہی قدم پر یہ احساس دل میں پیدا کر دیا گیا ہے کہ جو کچھ میں کرنے جا رہا ہوں یا کہنے جا رہا ہوں وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کا مرہون منت ہے اور اگر اس میں کوئی اچھی بات ہوگی تو وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہوگی ایک مقرر ہے بہت آلہ درجہ کی اس نے تقریر کی ہے تو اس آلہ درجہ کی تقریر کا جو اصل لطف ہے اور اس کے اندر جو حسن پیدا ہوا ہے وہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ بندہ جب کوئی اچھی تقریر کر لیتا ہے یا اچھی تحریر لکھ لیتا ہے تو خود اپنی خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور دل میں اخیال آنے لگتا ہے کہ میں نے بڑا تیر مار لیا مجھ سے بہت اچھا کام ہو گیا اور میں نے بہت جاتا ہے اس کے نتیجے میں بندہ جو ہے متکبر بن کر دوسرے لوگوں کے ساتھ احانت کا معاملہ کرتا ہے تحقیر کا معاملہ کرتا ہے اور بعض وقات یہ احانت اور تحقیر ان کی شدید حق تلفی کا سبب بن جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورة فاتحہ میں سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین کا کلمہ لاکر اور نبی کریم سرور عالم نے اپنے قول و فعل سے اس پر عمل فرما کر ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی کوئی اہم بات کرنا چاہو یا اہم کام کرنا چاہو تو پہلے الحمدللہ رب العالمین کہلو تاکہ تمہارے دل میں توفیق پر اس کا شکر ہو اور شکر کے خاصیت خود قرآن کریم میں بیان فرمائی اگر تم میری نعمتوں کا شکر کروگے تو میں تمہیں اور دوں گا تو اس سے یہ شکر کی فوائد بھی حاضر ہوتے ہیں اور یہ تعلیم اس طرح دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام پر شکر ملے میں الحمدللہ رب العالمین دعا کا طریقہ سکھایا گیا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ یہ سورة فاتحہ تقریبا تمام تر ایک اہم دعا پر مستمع ہے جیسے کہ تفصیل آگے آنے والی ہیں لیکن اس دعا سے پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ تینوں جملے ایک تمہید کے طور پر ارشاد فرمائے گئے ہیں اس دعا کے لئے جو آگے آنے والی اس سے یہ بات معلوم ہوئی اور احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جب بندہ کسی بات کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے تو اس کو دعا کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد سے کرنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ پر درود بھیجنے سے کرنا چاہیے یعنی پہلے الحمد للہ رب العالمين کہ دیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پر درود بھیجنے کا کوئی کلمہ کہ دیں اس کے بعد اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگیں یہ اور حضور اقضاء صلی اللہ صلی اللہ یہی بات ثابت بھی ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد سے آغاز کیا جائے دعا کا یہ ایک بہت اہم بات ہے اور وہ یہ کہ انسان کی کچھ نفسیات اس قسم کی ہے کہ جب اس کو کوئی حاجت پیش آتی ہے یا کوئی تکلیف آتی ہے جس کا وہ اضالت چاہتا ہے تو اس کے دل و دماغ پر بس وہ اپنی حاجت مسلط ہوتی ہے یا وہ تکلیف مسلط ہوتی ہے جس کا وہ اضالت چاہ رہا ہے اس وقت وہ اس بات سے بالکل قافل ہو جاتا ہے کہ این اس وقت میں جب کہ مجھے ایک حاجت در پیش ہے این اس وقت میں جب کہ میں ایک تکلیف کا شکار ہوں اللہ جل جل علیہ کی کتنی بشمار نعمتیں این اس وقت میں مجھ پر برس رہی ہے فرض کرو کسی کو بخار آگیا تو بس وہ بخار کو لے کر بیٹھ جائے گا لیکن اس بات سے غافل ہوگا کہ این اس وقت میں میرے جسم کے تمام آزا ٹھیک ٹھیک کام کر رہے ہیں دل صحیح کام کر رہا ہے جگر صحیح کام کر رہا ہے آنکھیں ہمیں بینائی موجود ہے کان میں سننے کی صلاحیت موجود ہے زبان میں بولنے کی طاقت موجود ہے ہاتھ پاؤں میں چلنے کی موجود ہے ایک تھوڑی سی تکلیف آئی ہے کہ بخار آگیا لیکن باقی ساری نعمت موجود پھر اس تکلیف میں بھی آدمی کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ اس تکلیف کو دور کرنے کے کیا اسباب میرے پاس موجود ہے اگر کوئی مہروان طبیب ہے معالج ہے اس کی سہولیات پہ اثر ہیں تو وہ ایک نعمت ہے اگر اچھے تیماردار ہیں تسلیت دینے والے ہیں وہ ایک نعمت ہے دوائیں مناسب موجود ہیں وہ ایک نعمت ہے تو ان ساری نعمت وں کے اندر ایک تکلیف آئی ہے تو اگر آدمی براہ راست بس تکلیف تو مانگنا شروع کر دی یا اللہ مجھے بخار اتار دی یا اللہ مجھے تکلیف سے نجات دے دی یا اللہ مجھے سیاد اتا فرما دی تو اس میں شائعبہ اس بات کا ہو سکتا ہے کہ آدمی ناشکری کر رہا ہو اور اپنی تکلیف کو تو لے کر بیٹھ گیا اور جو ساری نعمتیں جس میں وہ لپٹا ہوا ہے ان کو بھول گیا تو اس لئے تلقیر ہمیں یہ کی گئی ہے کہ جب دعا کرنا جاؤ تو پہلے جو موجود نعمتیں ہیں جو ہر وقت تمہیں حاصل ہیں ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ شکر ادا کرو الحمد للہ رب العالمين پہلے ان کا شکر ادا کرو تاکہ تمہاری دعا ناشکری پر مشتمل اور شکایت پر مشتمل نہ ہو بلکہ کہہے یا اللہ میں آپ کی تعریف کرتا ہوں میں آپ شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھ پر بہت نعمتیں عادی فرمائی ہوئی ہیں لیکن یہ میری حاجت ہے اے اللہ اس کو بھی پورا فرمائی اس لئے یہ عدد سکھایا یا کہ ہر دعا کے شروع میں اللہ تعالی کی حمد کا کوئی کلمہ کہا جائے الحمد اللہ رب العالمین یا اس کے معنی کوئی اور کلمہ الحمد اللہ رب العالمین کے بعد دوسری آیت الرحمن الرحیم ہے یہ بھی در حقیقت رب العالمین کی طرح اللہ تبارک و تعالی کی دو صفتوں پر مجتمل ہے جس کے معنی ہے کہ جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے ان دونوں صفتوں کے درمیان کیا فرق ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل میں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفصیل کے ضمن میں ارز کر چکا ہوں اسے یہاں دورانے کی ضرورت نہیں لیکن یہاں جو بات قابل توجہ ہے وہ ایک تو یہ کہ جب یہ کہا تھا کہ الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں تو اتنی بات بھی کافی تھی کہ تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں وہی تعریف کا مستعق ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ فاتحہ میں ہمیں یہ عدب بھی سکھایا اور ایک طرح سے تعلیم بھی دی اور ہماری سمجھ کو متوجہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس کی تمام تعریف ہیں اس کی کیا اہم صفات ہیں ان میں سے ایک صفت رب العالمین بیان کی جس کی کچھ تفصیل پہلے ارز ہو چکی ہے اور دوسری صفت الرحمن اور تیسری صفت الرحیم بیان فرمای جیسا کہ میں نے پہلے ارز کیا تھا کہ اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ الحمدللہ ایک دعویٰ تھا اور وہ دعویٰ یہ تھا کہ تمام تعریف ہیں اللہ ہی کی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی بھی ذات کوئی بھی ہستی کوئی بھی چیز حقیقی تعریف کی مستحق نہیں اگر حقیقی تعریف کی مستحق ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے یہ ایک دعویٰ تھا آگے رب العالمین میں بھی اس کی ایک دلیل بیان کی گئی ہے کہ تمام تعریف اسی کی طرف کیوں لوٹتی ہیں اس واسطے کہ وہ سارے عالموں کا سارے جہانوں کا پروردگار ہے اس کو پالنے والا ہے اس کا پیدا کرنے والا ہے اور دنیا میں جب کسی چیز کی تعریف ہوتی ہے تو حقیقت میں اس کے پالنے والے کی اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی تو ایک دلیل تو اس تعوی کی ہوئی رب العالمین اور دوسری دلیل یہ الرحمن الرحیم بھی کہ وہ ذات کے جو رحمت والی ہے جس کے رحمت عام بھی ہے جس کے لئے الرحمن فرمایا گیا اور جس کے رحمت تام بھی ہے یعنی مکمل بھی ہے جس کے لئے الرحیم فرمایا گیا تو درحقیقت قابل تعریف تو وہی ذات ہونی چاہیے جو اتنی زبردست رحمت کی مالک ہو کہ اس کی رحمت سب پر وسیع بھی ہو اور جس پر ہو وہ بہت امق کے ساتھ کہرائی کے ساتھ اور مکمل طور سے ہو تو یہ ایک طرح سے دوسری دلیل ہے اس دعوے کی کہ الحمد للہ دوسرا پہلو اس دوسری آیت کریمہ میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اپنی دوسری صفات کے بجائے جو صفتیں نقل فرمائی ہیں وہ ہیں الرحمن اور رحیم کہ اللہ تعالی رحمان ہے اور رحیم ہے یوں تو اللہ تعالی کی بہت ساری صفات ہیں بلکہ باری تعالی کے جو ننانوے اسماء حسنہ کہلاتے ہیں ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی باری تعالی کی صفت پر مشتمل ہے وہ صرف رحمان الرحیم بھی نہیں رزاق بھی ہے ذو القوبہ بھی ہے مطین بھی ہے مجید بھی ہے وہ حمید بھی ہے وہ خزید العقاب بھی ہے وہ سریع الحساب بھی ہے وہ منتقم بھی ہے وہ قاہر بھی ہے وہ قہار بھی ہے اور بہت ساری صفات اللہ تعالی کی ہے لیکن اس سورہ فاتحہ میں جو درحقیقت پورے قرآن کریم کی تمہید بھی ہے اور اس کا خلاصہ بھی ہے اس میں اللہ تعالی نے اپنے دوسری صفات کے بجائے الرحمن الرحیم دو صفتوں کا ذکر فرمایا اور دونوں کا تعلق رحمت سے اس میں ایک تو یہ نکتہ ہے کہ یہ الحمد اللہ کی دلیل ہے جیسا کہ نے ابھی عرض کیا تمام تعریف اللہ کی کیوں ہیں کیونکہ وہ سب پر رحم کرنے والا ہے جو رحم کرنے والا ہوتا ہے وہ یقینا قابل تعریف ہوتا ہے اور دوسرا نکتہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی یوں تو بہت سی صفات ہیں لیکن ہم بندوں کے لیے باری تعالی کی صفت رحمت یہ سب سے زیادہ مقدم اور سب سے زیادہ سابق ہے اسی لئے ایک حدیث قدسی میں فرمایا گیا باری تعالی فرماتے کہ سبقت رحمتی علا غضبی کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب اس سے سبقت لے گئی یعنی باری تعالی بندوں پر رحم کرنا چاہتے اسی لئے فرما اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا تو اصل صفت باری تعالی کی رحمت ہے اور اسی رحمت کی صفت کو اصل قرار دینے کی طرف یا اس کو فوقیت اور سبقت دینے کی غرض سے بظاہر یہاں اور صفتوں کو چھوڑ کر الرحمان الرحیم کی صفتیں اختیار فرمائی گئی ہیں اس میں ہمارے لئے تعلیم یہ ہے کہ ہر انسان کے دل میں کچھ جذبہ رحمت کا بھی ہوتا ہے محبت کا بھی ہوتا ہے اور کچھ غصہ اور دوسروں کے اوپر اپنی بڑائی جتانے بھی ہوتا ہے دونوں قسم کی صفتیں انسان بھی پائی جاتی اور چونکہ بندوں کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ تخلقوا بی اخلاق اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی صفتیں اپنی بسات کی حد تک اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو تو ایک طرح سے سبق یہ ہے کہ جب اللہ جلال کی صفتوں میں رحمت کی صفت سبقت لے گئی ہے قضب کی صفت پر تو اے انسانوں اے مسلمانوں اے اللہ پر ایمان رکھنے والوں تمہارے زندگی میں بھی تمہاری رحمت اور محبت کی صفت تمہارے غصے تمہارے قضب تمہارے انتقام وغیرہ کے جذبات پر غالب آنی چاہیے تم اللہ کے دوسرے بندوں کے ساتھ بھی رحمت کا برتاؤ کرو اور جب تک کہ کوئی شدید ضرورت پیش نہ آجائے اس وقت تک غضب اور دوسروں کے ساتھ لڑائی یا اس کے ساتھ ناراض کی ترابیہ اختیار نہ کرو بلکہ حتی الامکان رحمت کی صفت کو اپنانے کی حدیث بھی آئی اور وہ حدیث ایسی ہے کہ پہلی صدی حجری سے آج تک اس حدیث کی خصوصیت رہی ہے کہ جب کوئی طالب علم یا شاگر اپنے استاذ کے پاس حدیث کا درس لینے کے لئے پہنچ تا تو استاذ اس کو سب سے پہلے یہ حدیث سناتے اس لئے اس حدیث کو حدیث مسلسل بالاولیہ بھی کہا جاتا ہے یعنی یہ وہ حدیث ہے کہ حضرت سفیان ابن اعیانہ سے لے کر ہم تک اس طرح پہنچی ہے کہ جب بھی کسی شاگرد نے کسی استاذ سے حدیث پڑھنے کی درخواست کی تو سب سے پہلے حدیث کام دیا گیا تھا کہ اس کے نتیجے میں سب سے پہلے یہ پڑھا جاتا تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ اور باتیں بعد میں ہیں پہلے یہ حدیث اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اس کو اپنی زندگی میں اپنا آنے کا احتمام کرو وہ حدیث کیا ہے عن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرحمون يرحم ہم الرحمن تبارک وتعالی ارحموا من فی الارض يرحم کم من فی السما حضور اقدس صلی اللہ نے ارشاد فرمایا حضرت اللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ الرحمون يرحم ہم الرحمان جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں رحمان ان پر رحم کرتا ہے یعنی اللہ تعالی ان پر رحم کرتا ہے اور پھر فرمایا کہ ارحم من فی الارض يرحم کم من فی سما زمین والوں پر تم رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کریں یہ بڑا منخیض جملہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمان جب تم نے اپنے آپ کو مسلمان کہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر اور اس کی ربوبیت پر اور اس کی صفات جلال و جمال و کمال پر ایمان لائے ہو تو پھر تمہیں اللہ تعالی کی صفت رحمت کا کچھ عقص اپنی زندگی میں پیدا کرنا چاہیے کہ وہ رحمان جو تمام کائنات پر رحم کر رہا ہے اس کی رحمت کی ایک جھلک تمہارا وجود بھی ہے تمہاری بقع بھی ہے تمہاری صحت بھی ہے تمہارا رزق بھی ہے اس ہی باری تعالیٰ کے اس صفت رحمت کو اپنے اندر اس طرح پیدا کرو کہ تم بھی دوسروں پر رحم کرو تو رحمان تم پر رحم کرے اور زمین والوں کے ساتھ رحمت کا برطاو کرو تو آسمان والا تم پر رحمت راضی فرمائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو یہ دورے بقرہ کی دوسری بیان کرنا اس کا مقصود ہے اور ایک دعوے کی دلیل بھی ہے لیکن ہمارے لئے اس میں سبق یہ ہے کہ ہم اپنی رویوں میں رحمت کو غالب رکھیں اور غزب کو غصے کو ناراضگیوں کو یہ پیچھے رکھیں بغیر شدید ضرورت کے بغیر کسی شدید حاجت کے ہم غصے اور ناراضگی سے پرہیز کرتے ہوئے رحمت اور محبت کا پیغام دنیا کو دیں اور رحمت اور محبت ہی کی اس حقہ لوگوں کے ساتھ برطاؤ کریں اب یہ کچھ بات مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں آدمی کو اپنے غزب کا اظہار بھی کرنا پڑتا ہے وہ بظاہر رحمت کے خلاف نظر آتا ہے لیکن وہ استثنائی صورتیں ہیں اور ان مواقع پر غصہ کرنا ہی شریعت کا تقاضہ ہے اور عقل کا بھی تقاضہ ہے لیکن اصل معاملہ اصل رویہ لوگوں کے ساتھ رحمت کا اور محبت کا ہونے چاہئے یہ سبق ہمیں سورہ فاتحہ کی دوسری آیت سے مل رہا ہے اب سورہ فاتحہ کی تیسری آیت ہے جس کے الفاظ ہیں مالک کی یوم الدین اور اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ جو روز جزا کا مالک ہے در حقیقت دین کا لفظ عربی زبان میں بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے لیکن کسی بھی عمل کا کوئی بدلہ دیا جائے چاہے وہ اچھا بدلہ ہو یا برا بدلہ اچھائی کا بدلہ اچھائی سے برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے تو اس کو دین کہا جائے گا اور یوم الدین کے معنی ہوئے کہ وہ دن جس میں لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا وہ دن جس میں جزا دی جائے گی اور جزا میں سزا بھی داخل ہے یعنی اگر اچھے عامال ہیں تو اچھے عامال کا بدلہ سواب کی صورت میں اور اگر برے عامال ہیں تو ان کا بدلہ جہنم کی سزا کی صورت میں لوگوں کے سامنے آئے گا تو اس آیت میں خاص وہ یہ کہ اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے اور ہر آن ہر چیز کا مالک ہے اس دنیا میں بھی اور جو ظاہری طور پر ہمیں ملکیتیں نظر آتی ہیں کہ کوئی شخص روپے پیسے کا مالک ہے کوئی دکان کا مالک ہے کوئی مکان کا مالک ہے تو یہ ملکیتیں در حقیقت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہیں اور مجازی نویت کی ہیں حقیقی ملکیت تو اللہ تعالیٰ کی ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قرآن کریم میں فرمایا کہ آسمان اور زمین کی تمام ملکیت اللہ ہی کو حاصل ہے کسی اور کو نہیں تو جب اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا ملک ہے اور ہر وقت ملک ہے ہر آن ملک ہے تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں یہ کیوں فرمایا کہ جو روز جزا کا ملک ہے اس میں دو باتیں ہیں جو قابل نظر ہیں پہلی بات تو یہ کہ خاص طور پر روز جزا کا ذکر اس لیے فرمایا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے تو آپ کو مجازی قسم کی ملکیتیں بھی بہت نظر آتی ہیں یعنی جیسا میں نے ابھی ارث کیا کہ کوئی دکان کا مالک ہے کوئی مکان کا مالک ہے کوئی پیسے کا مالک ہے کوئی کسی ملک کا بادشاہ بنا ہوا ہے تو ظاہری طور پر اور مجازی طور پر ملکیتیں دنیا کے اندر دوسروں کی بھی نظر آتی ہیں لیکن جب قیامت کے دن آئے گا آخرت برپا ہوگی تو اس وقت یہ ظاہری ملکیتیں بھی ختم ہو جائے کوئی شخص کسی چیز کا مالک نہیں رہے کسی کے پاس کوئی ملکیت نہیں ہوگی نہ روپیہ ہوگا نہ پیسہ ہوگا نہ زمین ہوگی نہ جائداد ہوگی نہ مکان ہوگی نہ نہ تجارت ہوگی نہ تجارتی سامان ہوگا یہاں تک قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ہم نے جس طرح تمہیں دنیا میں پہلی بار پیدا کیا تھا اور اس طرح پیدا کیا زندگی دیں گے آخرت کے اندر اس وقت میں تمہارے جسم پر کپڑے بھی نہیں ہوگی اور کوئی چیز تمہاری ملکیت میں نہیں ہوگی تو وہاں صورتحال ایسی ہوگی کہ جو ظاہری ملکیتیں دنیا میں نظر آ رہی ہیں وہ بھی سب فنا ہو جائیں گی اور اس وقت میں سوائے اللہ تبارک وطالہ کہ کوئی بھی مالک نہیں رہے گا کسی بھی چیز کا مالک نہیں رہ گا اس لئے قرآن کریم نے فرمایا اور اس کی حدیث متشریح آئی ہے کہ جب ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی تو باری تعالی فرمائیں گے لمن الملک اليوم آج کس کی ملکیت ہے آج کس کی بادشاہی ہے تو لِلَّهِ الْوَحِ الْقَحَار اس وقت تو ایک ہی اللہ کی بادشاہی ہوگی جو سب پر غالب ہے تو ایک تو پہلو اس میں یہ ہے کہ اس لئے خاص طور پر مالک یوم الدین فرمایا گیا کہ یوں تو مالک آج بھی ہر چیز کا ہے ہر وقت ہے لیکن یوم الدین میں یوم جزا کوئی اور نہیں ہوگا اور دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ یوم الدین کا مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا وہ جس کو چاہے گا جزا دے گا اور جس کو چاہے سزا دے گا اگرچہ اپنے عدل و انصاف کے مطابق کرے گا اور لیکن کوئی بھی اس کو مجبور کرنے والا نہیں کسی کا اس کے پر دباؤ نہیں مثلا اگر کسی کو جنت دینی ہے یا ثواب عطا کرنا ہے تو یہ کسی کے دباؤ کے تحت نہیں بلکہ اللہ خود مالک الملک ہونے کے اعتیت میں وہ جزا اس کو دے گا تو اس میں یہ بدلانہ سطن اپنی ملکیت اپنے اختیار اور اپنی مشیعت کے مطابق عطا فرمائیں گے کسی کا بھی اللہ تعالیٰ پر کوئی حق پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی یہ کہنے لگے کہ چونکہ میں نماز پڑھتا تھا لہذا میرا حق ہے میں خود اس بات مستقیق ہوں کہ اللہ مجھے ثواب دے اور اللہ مجبور ہے اس بات کے اوپر کہ مجھے ثواب دے یہ کہنے کا کسی کو حق حاصل نہیں کیونکہ جو کچھ بھی وہاں پر ثواب ملے گا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے ملے گا کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے عامال جو ہم دنیا میں عمل اپنی ذات میں آخرت کے لامتنائی ثواب کا استقاق نہیں رکھتا البتہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ اس کو آخرت کی عبدی نعمتوں کا مستحق بنا دیتے ہیں لہذا اس طرف بھی اشارہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ جو وہاں پر ثواب عطا فرمائیں گے وہ کسی مجبوری کے تحت نہیں بلکہ اپنے مالک ہونے کی عطا پر سورة فاتحہ کی ان تین آیتوں کی الگ الگ تفسیر اور تشریح سمجھنے کے بعد ان تین آیتوں پر ایک اور نقطہ نظر سے اور ایک اور زاویہ سے ذرا نگاہ ٹالتے ہیں پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام جن بنیادی عقائد کی طرف دعوت دیتا ہے ان میں تین عقائد کو بنیادی اہمیت حاصل ہے یعنی اسلام ان تین عقائد پر ٹھیک ٹھیک ایمان لانے کا نام ہے ان میں سے ایک عقیدہ ہے توحید اور ایک ہے رسالت اور ایک ہے آخرت توحید کے مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان رکھے کہ اس کائنات کا واحد خالق اور مالک اور معبود صرف اللہ تعالی ہے اللہ تعالی کے ساتھ کوئی خدای میں خریق نہیں یہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے دوسرا عقیدہ رسالت ہے رسالت کے معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کی ہدایت کے لیے اور اور ان کو دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لیے وقتا فوقتا اپنے پیغمبر بھیجتے رہتے ہیں اور ان پر وحی نازل ہوتی ہے اور اس وحی کے ذریعے وہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں اور اس رسالت کے ستام نبی کریم سرورد عالم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوبت اور رسالت پر ہوا تیسرا عقیدہ آخرت کہلاتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے بلکہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک آخرت کی زندگی آنے والی ہے جو عبدی ہوگی ہمیشہ کے لیے ہوگی کبھی ختم نہیں ہوگی اور اس میں انسانوں کو اس دنیا بھی زندگی میں کیے ہوئے عمال کا بدلہ دیا جائے گا اچھے عمال کا بدلہ اچھے ثواب کی صورت میں اور برے عمال کا بدلہ جہنم اور دوزق کی سزا کی صورت میں یہ تین اسلام کے بنیادی عقائد ہیں اگر سورہ فاتحہ کی ان تین اپیدائی آیتوں پر اچھی طرح غور کیا جائے تو درحقیقت ان میں ان تین بنیادی عقائد کی طرف ایک واضح اشارہ بھی موجود ہے وہ اس طرح کہ پہلی آیت میں توحید کا اشارہ موجود ہے دوسری آیت میں رسالت کا اور تیسری آیت میں آخرت کا پہلی آیت میں سب سے پہلے تو الحمدلللہ فرمائے گیا جس کے معنی یہ ہے کہ تمام تعریف اللہ کی ہیں اور اسی سے یہ بات نکل سکتی ہے کہ جب تمام تعریف اللہ کی ہیں تو وہ اسی لیے ہیں کہ وہی تنہا خالق و مالک ہے تمام کائنات کا اگر اس کی خدایی میں کوئی اور معذر اللہ شریک ہوتا تو وہ بھی تعریف کا مستحق ہوتا لیکن اللہ تنہا تعریف کا مستحق ہے اس لیے کہ وہ تنہا خدا ہے وہی معبود ہے اور اس کے ساتھ خدایی میں کوئی اور شریک نہیں پھر اسی کے اندر دوسرا جو لفظ ہے رب العالمین الحمدللہ رب العالمین یعنی وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے اس میں بھی توحید کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہی تمام جہانوں کا پروردگار ہے انسانوں کے جہان کبھی جنات کے جہان کبھی فرشتوں کے جہان کبھی جمادات کبھی نباتات کبھی ہر چیز کا پروردگار وہ ہے تو پھر عبادت بھی تنہا اسی کی ہونی چاہیے اس کے ساتھ توحید کے عقیدے کی طرف اشارہ بھی ہے اور درحقیقت توحید کے عقیدے کی دلیل بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کیونکہ تمام کائنات کا پروردگار ہے لہذا تنہا وہی عبادت کے لائق ہے اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں دوسری آیت میں اللہ کی صفت بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے جس کے معنی ہے کہ سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے اس میں اشارہ ہے رسالت کی طرف اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے تو اس رحمت کا لازمی تقاضی یہ ہے کہ وہ انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد دنیا میں اندھیرے میں نہ چھوڑے بلکہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کوئی ایسا راستہ اختیار کرے جس کے ذریعے انسان یہ سمجھ سکے کہ کون سی چیز اچھی ہے کون سی بری ہے کون سا کام کرنا چاہئے اور کس کام سے بچنا چاہئے اگر اللہ نے انسان کو پیدا تو کر دیا اور اس بھری ہوئی دنیا کے اندر تنہ بھیج دیا اور یہ نہ بتایا کہ اس دنیا میں اس کو کیا کرنا ہے اور کس طرح رہنا ہے کون سا طریقہ رہنے کا بہتر ہے اور کون سا غلط ہے اگر اللہ تبارک وطالہ ہدایت نہ فرمائے تو یہ اس کی رحمت کا تقاضی نہیں رحمت کا لازمی تقاضی یہ ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے کوئی سلسلہ جاری کرے اور وہی سلسلہ درحقیقت رسالت کا ہے یعنی پیغمبروں کا جس کے ذریعے اللہ تبارک وطالہ انسانوں کی رہنمائی فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر نبوت اور رسالت کو رحمت کے لفظ تعبیر کیا گیا ہے مثلا قرآن کریم میں آیا ہے کہ بہت سے کافر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ سلم کے بارے میں یا بعض دوسرے پیغمبروں کے بارے میں پچھلی امتوں کے کافر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی انہی کو رسول بنایا گیا ہے انہی کو پیغمبر کیوں دی گئی ہے ہم میں سے کسی مشہور آدمی پر ہم میں سے کسی مالدار آدمی پر وحیس کیوں نہیں نازل ہوتی ہمیں کیوں نہیں پیغمبر ان کے کافروں کے اس قول کے جواب میں ہے انزل علیہ ذکر من بین نی نی انہوں نے کہا تا کہ ہم سب لوگوں میں صرف انہی محمد پر نازل کی جا رہی ہے ہمیں کیوں اس وحی کے لئے منتخب نہیں کیا گیا تو اس کے جواب میں اللہ نے سورہ سعج میں فرمائے چاہ ان لوگوں کے پاس ہیں رحمت کے خزانے کہ وہ جس کو رحمت کے خزانے دیں اور جس سے چاہ روک لیں یہاں رحمت کا جو لفظ ہے وہ رسالت کے اور نبوبت کے معنی میں آیا ہے کہ نبوبت کے تقسیم تو اللہ تبارک وطالعہ کا کام ہے یہ بندوں کا کام نہیں ہے کہ وہ تجویز کریں کہ فلاں کو پیغمبر بنایا جائے اور فلاں کو پیغمبر نہ بنایا جائے بلکل یہی مضمون سورہ زخرف میں اسی قسم کے اعتراض کے جواب میں اللہ سوارک وطالعہ نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک نہن قسمنا بینہم معیشت تغمبل آیات الدنیا اور یہ فرمایا کہ کیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پروردگار کی رحمت یہ تقسیم کریں لوگوں میں مراد یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ نبوبت اور رسالت کی تقسیم کرنے والے یہ ہوں اور یہ فیصلہ کریں کہ کس کو پیغمبر بنانا ہے اور کس کو پیغمبر نہیں بنانا رحمت کی تقسیم یعنی نبوبت کی تقسیم تو بطریق اولا اللہ تبارک و تعالی ہی کا کام ہے یہ لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے اسی طرح سورہ حود میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے وہاں پر انہوں نے فرمایا کہ یہاں پر بھی رحمت کا جو لفظ ہے وہ نبوبت اور رسالت کے معنی استعمال ہوا ہے تو قرآن کریم نے کئی مقامات پر رحمت کو نبوبت اور رسالت کے معنی استعمال فرمایا ہے جس میں اس بات کی طرح بشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا یہ لازمی تقاضی ہے کہ وہ بندوں کی رحم نمائی کے لیے وقتا پہ پیغمبر بھیجتا رہے اور تیسری جو آیت ہے مالک یوم الدین تو اس میں تو خاص طور پر روز جزا کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی روز جزا کا مالک ہے تو اس میں اسلام کے تیسرے عقید یعنی آخرت کی طرف واضح نصب اشارہ بلکہ تصریح فرمائی گئی ہے کہ مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی اور آخرت کی طرف توجہ بھی دلائی گئی ہے اور انسان کو اس بات کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنی دنیا کے زندگی میں آخرت کے لئے تیاری کرے تو ان تین آیتوں میں جو سورہ فاتحہ کی بالکل ابتدائی تین آیتیں ہیں ان میں اللہ تعالی نے ایک طرح سے اسلام کے بنیادی تین عقیدوں توحید رسالت اور آخرت تینوں کا بھی ذکر فرما دیا ہے اور ان کی طرح اشارہ فرما دیا ہے کیونکہ یہی عقید درحقیقت سارے دین کی بنیاد ہیں اور انہی کے اوپر تمام اسلام کے احکام گھومتے ہیں اس لئے سورہ فاتحہ کی بالکل اپدہ میں ان کی طرح بشارہ کر دیا گیا ہے کیونکہ سورہ فاتحہ درحقیقت پورے قرآن کریم کا خلاصہ بھی ہے اور پورے قرآن کریم کی تمہید بھی ہے اب ان تین آیتوں کے بعد چوتھی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستائین جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانتے ہیں یہ اس آیت کو پر غور کرنے کے لئے دو تین باتیں ذکر کرنا ضروری ہوگا ایک تو یہ کہ یہ پوری سور فاتحہ میں بلکل بیچوں بیچ کی آیت ہے یعنی اس سے پہلے بھی تین آیت ہیں اور اس کے بعد بھی تین آیت ہیں اور دائیں طرف بھی تین اور بائیں طرف بھی تین آیت موجود ہیں اور ان کے درمیان میں یہ جملہ اشارت فرمایا گیا اس سے کچھ ایسا لگتا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کا بنیادی مرکز ہے اور اس کا وسط ہے اس کا سینٹر ہے اور اس سے پہلے کی جو آیت آئی ہیں وہ اور اس کے بعد کی جو آیت آ رہی ہیں وہ وہ مل کر درحقیقت اس بنیادی حقیقت کی طرف انسان کو لے جانا چاہتی ہے اب تک کہ تین آیتیں آئی تھیں اس میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تینوں میں اللہ تعالی کی صفات کا بیان تھا اب بندے کی زبان سے یہ کہلوائے جا رہا ہے کہ بندے کو یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں غور کیا جائے تو درحقیقت سورہ فاتحہ کا یہ مرکز ایک بندے کا اللہ تبارک و تعالی سے ایک معاہدہ کرا رہا ہے ایک اہد کرا رہا ہے اہد دو باتوں کا ایک یہ کہ ہم عبادت صرف آپ کی کریں گے کسی اور کی نہیں اور دوسرے یہ کہ مدد ہم صرف آپ ہی سے چاہیں گے کسی اور سے نہیں تو دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں ایک عبادت اور استعانت تو عبادت کے لفظ میں ایک خاص مفہوم کی طرف بشارہ ہے اور استعانت میں ایک دوسرے مفہوم کی طرف بشارہ ہے عبادت کے جو لفظ ہے اسی کو قرآن کریم نے انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد قرار دیا ہے چنانچہ سورہ زاریات میں اللہ تبارک و تعالی نے میں نے جنات اور انسانوں کو کسی اور کام کے لئے نہیں بلکہ صرف اس لئے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں صاف صاف یہ بات واضح فرما دی کہ انسان کے اس دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد اللہ تبارک و تعالی کی جمعیہ عبادت کیا ہے اس کے مفہوم میں عام طور پر افرات و تفریط واقع ہوتی ہے اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عربی زبان کا جو لفظ عبادت یہ کسی اور زبان میں اپنے پورے اور مکمل مفہوم کے ساتھ عدہ نہیں کیا جا سکتا جب ہم اس عربی لفظ کا کسی اور زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا مفہوم بہت محدود ہو جاتا ہے مثلا اردو یا ہندی میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو پوجنا ہوگا فارسی میں کیا جائے تو پرستش ہوگا انگریزی میں کیا جائے تو برشپ ہوگا یہ تینوں الفاظ درحقیقت عبادت کے وسیع مفہوم کو پوری طرح عدہ نہیں کرتے کیونکہ پوجنے میں یا پرستش میں یا ورشپ میں درحقیقت کسی ایسے طریقے کی طرف اشارہ ہوتا ہے جس کے ذریعہ بندہ اپنے آپ کو انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنے پروردگار کے سامنے یا اپنے معبود کے سامنے پیش کریں اور بس لہذا جو عبادت کے خاص طریقے ہیں انہی کو پرستش یا پوجہ یا ورشپ کہا جا سکتا ہے اسلام میں جو عبادت کا مفہوم ہے وہ اس پرستش اور پوجہ اور ورشپ سے زیادہ وسیع اور ہمہ گیر عبادت کے لفظ درحقیقت عربی کے لفظ عبد سے نکلا ہے اور عبد کے لغوی معنی غلام کے ہوتے اس لیے اس کا صحیح ترجمہ اگر کیا جائے تو وہ بندگی ہوگا اور بندگی کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو چیزوں کا مجموع ہے ایک پرستش اور دوسرے مکمل اطاعت جس طرح ایک غلام جو پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا الحمدللہ آج کی دنیا میں کوئی غلام موجود نہیں ہے لیکن پہلے جو غلام ہوا کرتے تھے ان کا قائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے آقا کے ہر حکم کی تعمیل کے ذمہ دار ہوتے تھے اگر آقا ان سے کہتا کہ تم کسی جگہ جاتے حکومت کرو تو وہ حکومت کرنے ہے کہ پابند تھے حاکم بن کر بیٹھ جاتے لیکن اگر آقا ان سے کہے کہ جا کر جھاڑو دو تو وہ جھاڑو دینے کے مکلف ہیں اور اسی کے ذمہ دار ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ جا کر جھاڑو دیں جس قسم کا بھی حکم آقا کی طرف سے آ جاتا وہ اس کے پابند تھے اور اس میں کسی وقت کی بھی پابندی نہیں تھی اور کسی کام کی بھی پابندی نہیں تھی جس وقت آقا جس کام کا حکم دیتا غلام کی ذمہ باجی ہوتا کہ وہ کام کریں لیکن ساتھ ساتھ اس میں دو پابندیاں تھی غلام کی غلامی میں دو قسم کے استثناء تھے آقا ان سے ہر کام لے سکتا تھا لیکن آقا کی ذمہ داری تھی کہ دو قسم کے کام اس سے نہ لیں ایک وہ کام جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو لہذا اگر آقا اپنے غلام کو کوئی ایسا کام کرنے کو کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے اس کی نافرمانی ہے تو پھر غلام کے ذمہ اس کی اطاعت واجب نہیں رہتی اور دوسرا یہ کہ آقا کو اپنے بندے پر یا اپنے غلام پر کوئی ظلم کرنے کا استیار نہیں تھا اس کو کوئی ایسا حکم نہیں دے سکتا تھا جو اس کے اوپر ظلم کہلائے ان دو پابندیوں کے ساتھ غلام اپنے آقا کے ہر حکم کو ماننے کا پابند تھا جب ہم اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آتے ہیں بندگی میں آتے ہیں تو پھر یہ دو استثنہ بھی ختم ہو جاتے ہیں پہلا استثنہ تو اس لئے ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دے گا وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مجتمل نہیں ہوگا وہ تو خود حکم دے رہا ہے لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حکم کو بجا لائے جائے اس میں کوئی نافرمانی کے تصور ہی نہیں ہو سکتا اور دوسرا استثنہ اس لئے نہیں کہ باری تعالیٰ جو بھی حکم دیتا ہیں وہ عدل پر انصاف پر مستمر ہوتے قرآن کریم میں فرمایا کہ تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے لہذا وہ کوئی ظلم کا حکم کبھی جہی نہیں سکتے لہذا اب اللہ تبارک وطالہ کی غلامی کا مطلب یہ ہوا کہ تو ایک تو اطاعت عبادت کا ایک لازمی حصہ ہے اور دوسرے پرستش یعنی وہ خاص طریقے جو اللہ تبارک وطالہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز ترین اور پس ترین کر کے پیش کرنے کے اللہ تبارک وطالہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ میں مقرر فرمائے ہیں ان طریقوں کی بجا عبری جیسے نماز جس طریقے سے بتائی گئی ہے اُس طرح پڑھنا ہمارے ذمہ ضروری ہے روضہ جس طرح رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے اسی طرح روضہ ہمیں رکھنا ضروری ہے صدقہ دینا زکاة دینا حیرات کرنا یا حج کرنا عمرہ کرنا یہ خاص عبادت کے پرستش کے طریقے ہیں جو اللہ تبارک تعالی نے مقرر فرمائے ہیں تو یہ عبادت کا ایک دوسرا اہم پہلو ہے تو جو عبادت کا وسیع مفہوم ہے وہ دونوں کا جامعہ ہیں ایک طرف پرستش اور پرستش کے جو مقرر طریقے ہیں ان کو اللہ تعالی کے لئے اختیار کرنا اور دوسرے اطاعت یعنی مکمل اطاعت اس کائنات میں سوائے اللہ تعالی کے کسی کی نہیں ہے بزاد اطاعت اللہ تعالی کے سوائے کسی کی نہیں ہے اگر اللہ تعالی ہی کسی کی اطاعت کا حکم دے دیں تو وہ اس وجہ سے واجب اطاعت ہو جاتا ہے جیسے اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تو رسول کی اطاعت کا حکم بھی چونکہ اللہ تعالی نے دیا لہذا اس کی اطاعت بھی ہمارے ذمہ واجب ہو گئی لیکن بزاد اطاعت سوائے اللہ تعالی کہ کسی اور کی نہیں کسی اور کا حکم نہیں ماننا یہی وجہ ہے کہ مثلا والدین کی اطاعت کبھی اللہ تعالی نے حکم دیا ہے لیکن والدین کی اطاعت اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ کسی گناہ کا حکم نہ دیں کسی نافرمانی کا حکم نہ دیں تو مکمل اطاعت بھی کسی اور کی نہیں ہو سکتی اور بزاد اطاعت بھی کسی اور نہیں ہو سکتی یہ کہلانا مقصود ہے کہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں یعنی اطاعت بھی کسی اور کی بزاد اور مستقل سمجھ کر نہیں کروں گا اور مکمل اطاعت کسی کی نہیں کروں گا اور ساتھ یہ کہ پرستش بھی سوائے آپ کے کسی اور کی نہیں کروں گا جو پرستش کے اعمال مقرر سوا کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں ہوگا یہ پیشانی اللہ تعالی کے سامنے ٹکے گی کسی اور کے سامنے نہیں ٹک سکتے اسی واسطے اللہ سوا کسی اور مخلوق کو سجدہ کرنا یہ بالکل منع ہے اور کسی انسان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ سوا کسی اور کو سجدہ کرے چاہے وہ کتنا ہی قابل تعظیم بزرگ ہو یا کتنا ہی قابل تعظیم نبی ہو یا ولی ہو یا بزرگان دین میں سے ہو ان میں سے کسی کے بھی آگے سجدہ کرنا جائز نہیں یا رکوع کرنا جائز نہیں یا کوئی ایسا طریقہ استیار کرنا جو پرستش کا طریقہ کہلاتا ہے وہ استیار کرنا کسی کے لئے بھی جائز نہیں سوائے اللہ تعالیٰ تو یہ کہلا کر ایا کا نعبد کہلا کر دو چیزوں کا اہد لیا جا رہا ہے بندے سے کہ اے اللہ میں پرستش بھی آپ کے سوائے کسی کی نہیں کروں گا اور میں اطاعت مکمل اطاعت بزات اور اس لئے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا اگر اللہ تعالیٰ نے حکم نہ دیا ہوتا تو اطاعت اس کی واجب نہ ہوتی تو ایک اہد تو پہلے جملے میں یہ لیا گیا ہے بندے سے کہ عبادت میں آپ ہی کروں گا عبادت میں دونوں چیزیں داخل ہو گئیں اطاعت کسی اور سے نہیں مانگی جائیں یہاں کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو دکتا ہے کہ دنیا میں تو جب انسان رہتا ہے تو اس کو بعض اوقات دوسروں سے بھی مدد مانگنی پڑتی ہے مدد لینی پڑتی ہے فرض کیجئے کہ اگر آپ کو لباس پہننا ہے اور لباس ضرورت ہوگی کوئی مکان تعمیر کرنا ہے تو مکان کی تعمیر کے لئے مہمار کی مدد کی ضرورت ہوگی کوئی بیماری لائق ہوگئی ہے تو کسی معالج یا ڈاکٹر یا طبیب کے پاس جانا پڑے گا اور اس سے مدد لینی ہوگی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اتنے لوگوں سے یہاں دنیا میں مدد لے رہے تو پھر یہ تعویٰ جو کیا جا رہا ہے کہ اللہ ہم آپ کے سوا کسی کی مدد نہیں چاہیں گے اس کا پھر کیا مطلب ہوا تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں ہم جن دن لوگوں سے کوئی مدد مانگتے ہیں وہ اس لیے نہیں مانگتے کہ یہ کارساز ہیں ہمارے یا یہ قادر مطلق ہیں ان کو قدرت مطلق حاصل ہیں بلکہ ایک ظاہری سبب کے طور پر ہم ان کی مدد کو اختیار کرتے ہیں اگر فرض کیجئے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے کے لیے جا رہے ہیں اور اس کی مدد لے رہے ہیں تو ایک مسلمان کا عقیدہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ ڈاکٹر شفہ دے گا بلکہ اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس کیونکہ انسان کے معالجات کا علم ہے تو اس لیے یہ بیماری کو صحیح پہچان کر وہ دوہ دے گا جس میں اللہ تعالیٰ نے اور جو تدبیر اس کے دل میں آئی ہے اور جو تدبیر اس نے مریض کو بتائی ہے تو وہ تدبیر دل میں ڈالنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور اس تدبیر کو کارگر اور فائدہ مند بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ایک ہی بیماری ہے ہو گئی دوسرے شخص کے لئے کارگر نہیں ہو اس کو فائدہ پہنچ گیا اس کو فائدہ نہیں پہنچ اس لیے ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ شفا دینا سوائے اللہ تعالیٰ کی کسی اور کا کام نہیں ہے البتہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں یہ فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لئے بہت سے اسباب پیدا فرما رکھے ہیں اپنی زندگی گزارتے وقت ان اسباب کو بھی اختیار کرو اور اسباب کو اختیار کر کے اپنی حاجات پوری کرنے کی کوشش کرو لیکن یقین رکھو کہ اس سبب میں کوئی قدرت نہیں ہے اس سبب کو معصر بنانے والا اور اس کے اندر تاثیر پیدا کرنے والا اور اس کو مفید بنانے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور نہیں لہذا جب ہم اس دنیا میں کسی سے مدد لیتے ہیں تو وہ اس کو کارسات سمجھ کر نہیں قادر مطلق سمجھ کر نہیں یہ سمجھ کر نہیں کہ اس کے قبض قدرت میں اس سبب کی تاثیر اللہ تعالیٰ ہی کے قبض قدرت میں ہے لہذا جب یہاں کہہ رہے کہ اے اللہ ہم آپ کے سوا کسی کی مدد نہیں چاہتے اور آپ کے سوا کسی کی مدد مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کے سوا کسی اور کو اپنا کارساز اپنا مشکل کشا اپنا حاج تروہ اور قادر مطلب سمجھ کر ہم کسی اور سے مدد نہیں مانگیں ہاں جن لوگوں سے مدد مانگنے کا خود آپ نے یا تو حکم دیا ہے یا اس کی اجازت عطا فرمائی ہے تو وہ بھی اس لئے مانگیں گے کہ آپ نے ہی وہ طریقہ تجویز کر دیا ہے اور اس طریقے کو ہم آپ کے حکم کی اطاعت میں اختیار کرتے ہیں لیکن قدرت مطلقہ وہ آپ ہی کی ہے اور تاثیر آپ ہی کے قبضے میں ہے اس لہٰذا کارساز آپ ہی ہیں مشکل کشا آپ ہی ہیں آپ کے سوا کوئی کارساز کوئی مشکل کشا نہیں ہے اور یہی معنی یا کنستائین کے لہذا اس دو جملوں کے ذریعے اللہ تبارک وطالہ نے ایک بڑا عظیم اقرار کروایا ہے بندے سے اور اسی لئے اس جملے کو سورہ فاتحہ کے برکز میں رکھا گیا سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور اگر دیکھا جائے تو یہ جملہ پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا مرکز یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک وطالہ سے یہ اہد کرے یہ اقرار کرے کہ میں نہ پرستش آپ کے سوا کسی کی کروں گا نہ مکمل اطاعات مستقل بزار سمجھ کر آپ کے سوا کسی کی کروں گا نہ حاجت روہ اور مشکل کریمہ کے اندر لیا ہے اور بندے سے کروایا ہے اور اس کو سورہ فاتحہ کے بلکل بیچوں بیچ رکھا ہے اس سے ہی پتہ چلا کہ بندے کو جو اس دنیا میں بھیجنے کا اللہ تبارک وطالہ نے مقصد بتایا تھا کہ میں نے سوائی عبادت کی کسی اور کے لیے نہیں بھیجا تو اس مقصد کیا اعتراف اس آیت میں کرائے گیا ہے بندے سے پھر اس میں ایک اور لطف یہ ہے کہ جب بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں پرستش آپ کے سوا کسی اور کی نہیں کروں گا اطاعت آپ کے سوا کسی اور کی نہیں کروں گا تو یہ بہت بڑا دعویہ ہے بہت بڑا عظم کا اظہار کر رہا ہے تو ساتھ ہی بندے کو یہ سکھایا گیا ہے کہ تم نے یہ اہد تو بہت اچھا کر لیا اور اپنے طرف سے ارادہ بھی اچھا کر لیا لیکن تم خود اس اہد پر اور اس ارادے پر اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتے جب تک ہم آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور جس کا مطلب یہ ہوا کہ یا اللہ ہم نے اپنی طرف سے اہد اور ارادہ تو کر لیا ہے کہ آپ کے سوا کسی کی پرستش نہیں کریں گے لیکن عملی دنیا میں اس اہد کے اوپر ثابت قدم رہنا اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ آپ کی توفیق ہمارے شامل حال ہو لہذا ایہ کا نستعین اب ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپسی سائد پر قائم رہنے کی توفیق اطاف فرماؤ اور پھر یہ جو استعانت ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی اطاعت اور عبادت کو اللہ تعالی کے ساتھ خاص غیر المغضوب علیہ بل ظال اس طرح اللہ تعالی نے ایا کا نعبد کے بعد ایا کا نستعین کہہ کر ہم جیسے کمزور مسلمانوں کو ایک تسلی کا بڑا عظیم راستہ بھی دیا اور وہ تسلی اس طرح کہ جب کوئی شخص ایک مرتبہ یہ عہد کرتا ہے کہ میں اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں اس کی تابع داری میں اس کے آقام ماننے میں گزار گا اور کوئی کام اس کے حکم کے خلاف یا اس کی رضا مندی کے خلاف نہیں کروں گا تو اس چاروں طرف پھیلی ہوئی دنیا میں اس کو یہ بات مشکل نظر آنے لگتی ہے کہ میں اس عہد پر کیسے قائم رہا خاص طور سے آج کے زمانے میں لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کہنے کو تو کہہ دیں کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناتے ہمارے ذمہ ضروری ہے کہ اسلام کے تمام احکام پر عمل کریں اور ہر طرح کے گناہوں سے بچیں لیکن ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں اور جس دنیا کے اندر ہمارا گزر ہو رہا ہے وہ چاروں طرف ہمیں بسا وقات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی دعوت دیتی ہے گناہوں کی دعوت دیتی ہے خود ہمارے اندر ہماری نفسانی خواہشات ہمیں گناہوں کی طرف بلاتی ہیں شیطان ہمیں گناہوں کی دعوت دیتا ہے یہ تمام محرکات ہمارے سامنے ہیں اور ان محرکات کے درمیان ہمارا چھوٹا سا وجود ہے اور چھوٹا سا ارادہ ہے تو اس ارادے کو تکمیل تک پہنچانا ان موجودہ حالات میں بڑا مشکل لگتا ہے اکثر بیشتر ہمارے دنوں میں یہ خیال پیدا ہوتے رکھتے ہیں کہ جن گناہوں سے مثلا بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ان سے ہم کیسے بچیں چاروں طرف ان کی آگ لگی ہوئی ہے چاروں طرف ماحول اس کی طرف دعوت دے رہا ہے خود ہماری نفسانی خواہشات ہمیں مجبور کر رہی ہیں تو ہم کیسے اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تابع داری کے اقرار پر عمل ترامت کس طرح کر سکتے تو ایا کا نابضو کے فورا بعد اللہ تعالیٰ نے ایا کا نستعین فرما کر ایک عظیم تسلی کا راستہ پیدا کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں ہمارے احکام پر عمل کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے اور تمہیں ماحول کی وجہ سے یا اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے یا سیطان کے بہکانے کی وجہ سے نافرمانی کے تقاضے تمہارے دل میں پیدا ہو رہے ہیں تو پھر تمہارے لئے سب سے آسان اور سب سے زیادہ معصر راستہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر ہم سے مدد ماؤں ہم سے مدد چاہو کہ یا اللہ میں نے ارادہ تو کر لیا ہے لیکن میں کمزور ہوں اور گناہ اور معصیت اور نافرمانی کے محرکات مجھے بہت زیادہ مضبوط نظر آ رہے ہیں آپ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے مجھے ان سے بچا لیں عام طور سے ہوتا یہ ہے ہماری اس جیتی جاگتی زندگی میں ہمیں جن مسائل سے سامنا پیش آتا ہے ان میں اسلامی احکام کے اوپر عمل کرنے کی مشکلات کو ایک ہوا بنا کر اپنے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ اس جیسے ماحول کے اندر اپنے آپ کو مکمل طور سے اللہ تبارک و تعالی کا فرما بردار بنا لینا یہ اچھا خاصا دشوار کام مدر آتا ہے اور اسی لئے اقبال نے کہا تھا کہ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو بعض وقت میرے جسم پر کب کب تاری ہو جاتی ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے میں نے جو اقرار کیا ہے اس کے اوپر عمل کرنا اس میں چاہ کیا مشکلات ہیں تو بے شک بعض وقت انسان کوئی مشکلات نظر آتی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسی سورہ فاتحہ کے مرکز میں ہمیں یہ سکھا دیا کہ گھبراؤ نہیں ان مشکلات کو ہوا بنا کر نہ بیٹھو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھو بلکہ اپنی سی کوشش جاری رکھو اور ساتھ میں ہم سے مدد مانگو یہی وجہ ہے کہ خود نبی کریم سرور تعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی تعلیم فرمائی جو آپ خود بھی فرمایا کرتے تھے اور دعا یہ ہے کہ اللہ یہ ہماری پیشانیاں یہ ہمارے آزاؤ جوارے ہمارے دل یہ سب کچھ آپ کے قبضے قدرت میں ہیں آپ اگر چاہیں تو ان کا رخ اپنے راستے کی طرف موڑ سکتے ہیں لہذا جب آپ نے یہ ساری چیزیں اپنے قبضے قدرت میں رکھی ہوئی ہیں تو پھر آپ ہی ہمارے کارساز بن جائی اور آپ ہی ہمارے ان آزا کا رخ اپنی رضا مندی کے کاموں کی طرف موڑ دی حفاظ منقول ہے کہ اللہ اِنَّكَ سَأَلْتَنَا مِن انفُسِنَا مَا لَا نَمْلِكُهُ اِلَّا بِك اے اللہ آپ نے ہم سے ہمارے جسم کی ایسے اعمال ہم سے طلب فرمائے ہیں کہ جن پر ہمیں آپ کی توفیق کے بغیر قدرت حاصل نہیں ہو سکتی فَآْتِنَا مِنْهَمَا کی توفیق دیجئے جو آپ کو ہم سے راضی کر دیں تو ایاکر استعین میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو اس مشکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو چاہے وہ دنیا کی مشکل ہو یا آخرت کی مشکل ہو چاہے وہ دنیاوی کاموں سے متعلق ہو یا اسلام پر اور اسلام کے احکام پر عمل کرنے سے متعلق ہو ہماری طرف رجوع کرو ہم سے مانگو اگر کوئی شف ساری زندگی مشکلات کا ہوا ذہن پر سوار کر کے بیٹھا رہے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع نہ کرے اللہ تعالیٰ سے مانگے نہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا عذر پیش کرنے کے قابل ہوگا کہ یا اللہ میں نے تو آپ سے مانگا تھا اور آپ سے ہدایت طلب کی تھی تو اس واسطے آپ مجھ پر کرم فرمائیے اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کرم ضرور فرمائے گا چنانچہ اس ایا کا نستعین کے بعد آگے جو تین آیتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ہی جامع دعا بندے کو سکھائی ہے کہ اہدن السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولظال کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں اب ان تین آیتوں میں سے پہلی آیت تو درحقیقت جامع دعا ہے اہدن السراط المستقیم اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما پھر اگلی آیت میں اس راستے کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ راستہ کس قسم کا ہے اور کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اور تیسری آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں جو راستہ مطلوب نہیں ہے وہ کون سا ہے اور کس قسم کے راستے سے ہمیں اجتناب کرنا ہے اور جس سے ہمیں اپنی زندگی میں بچنا ہے ان تین آیتوں میں یہ تین باتیں فرمائی گئی ہیں پہلے ان تین آیتوں میں سے سب سے پہلی آیت پر ذرا سا قور کیجئے اہدن السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرمو اب کہنے کو تو یہ بہت مختصر سا جملہ ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو اس میں دنیا و آخرت کی تمام حاجتیں تمام ضرورتیں سمٹ آئیں سراط مستقیم کے معنی سیدھا راستہ سراط کے معنی راستہ اور مستقیم کے معنی سیدھا اور سیدھا راستہ اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی گجی نہ ہو جس میں کوئی موڑ نہ ہو اور جس میں کوئی چلنے میں دشواری نہ ہو اور جو ٹھیک منزل تک پہنچا دیں اب اس قسم کا راستہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہ طریقہ اس طریقے تک ہم پہنچ جائیں جو ہمیں منزل تک پہنچ جانے والا اور یہ سراط مستقیم ایسی چیز ہے جس ہمیں دنیا میں بھی ضرورت ہے اور آخرت میں انجام نہیں پاسکتا جب تک اس کام کو انجام دینے کا ہم صحیح طریقہ اختیار نہ کریں اگر ہمیں جانا تو ہے فرض کیجئے لاہور اور ہم لاہور جانے کا طریقہ اختیار کرنے کے بجائے ہم کوٹہ جانے کا طریقہ اختیار کرنے تو ظاہر ہے کہ منزل تک نہیں پہنچ اسی طرح ہمیں علاج تو کرنا ہے فرض کیجئے بخار کا اور ہم علاج کرنا شروع کر دیں خارش کا تو ظاہر ہے کہ اس سے ہمارا مقصود حاصل نہیں ہو سکتا دنیا کے ہر کام میں بھی ہمیں سیدھے راستے کی ضرورت ہے اور آخرت کے کاموں میں بھی سیدھے راستے کی ضرورت ہے یعنی وہ راستہ جس میں نہ افراد ہو نہ تفریت ہو اعتدال کا راستہ جو اللہ نے کامیابی کے لئے ہمارے واسطے متعین فرمایا ہے اور جس کی نبی کریم سرور تعال نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے اس کی رہنمائی فرمائی اس کے لئے فرمایا جا رہا ہے اے اللہ ہمیں سرات مستقیم عطا فرما دنیا میں بھی اور آخر میں یہاں ایک بات اور قابل ذکر بھی ہے اور قابل غور بھی کہ ہدایت جب کہتے ہیں تو اس کے لفظی ترجمہ اردو میں عام طور سے رہنمائی سے کیا جاتا ہے ہدایت کے معنی یہ ہے کہ ہمیں رہنمائی کر دیجئے سیدھے راستے لیکن عربی زبان میں ہدایت کے دو مختلف معنی ہیں اور کبھی وہ ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے کبھی دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے ایک معنی تو ہدایت کے یہ ہے کہ فرض کیجئے ایک شخص آپ سے کسی منزل پر جانے کا پتہ پوچ رہا ہے تو آپ اس کو وہاں سے مثلا یہ سیدھی سڑک ہے اس کے اوپر جانا اور اتنی دور چلنے کے بعد دائیں طرف مڑ جانا اور پھر کچھ دیر چلنے کے بعد بائیں طرف مڑ جانا تو فلان جگہ پہنچ کر تمہاری منزل آ جائی آپ نے زبانی طور پر اس کو بتا دیا اب یہ اس کا کام ہے کہ جو کچھ آپ نے زبانی بتایا ہے وہ اس پر عمل کر کے منزل تک پہنچ ایک تو رہنمائی اور ہدایت یہ ہے اور دوسری قسم ہدایت کی یہ ہے کہ جو شخص آپ پتہ پوچھ رہا ہے اس کو پہنس زبانی طور پر آپ پتہ نہیں سمجھاتے بلکہ سوانی طور پر سمجھانے کے ساتھ ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر آپ لے چلتے ہیں اور کہتے ہیں میرے ساتھ آؤ اور اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ کر اسی راستے کو قطع کرا کے جس منزل تک اسے پہنچنا ہے وہاں لے جا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ لو بھئی یہ تمہاری منزل آگے اس کو بھی ہدایت کہتے ہیں تو قرآن کریم میں پہلے معنی کی ہدایت کبھی کئی جگہ ذکر آیا ہے اور دوسرے معنی کی ہدایت کبھی کئی جگہ ذکر آیا ہے اور دونوں میں عربی زبان کے لحاظ سے فرق ہی ہوتا ہے کہ اگر ہدایت کے لفظ کے ساتھ الہ کا لفظ آجاتا ہے تو پھر اس صورت میں ہدایت کے پہلے معنی مراد ہوتے یعنی اگر یوں کہا جاتا کہ اہدنا الیس سرات المستقی تو اس کے معنی ہوتے کہ اللہ ہمیں راستہ بتا دیجئے زبانی طور پر بتا دیجئے کہ راستہ کس طرح ہوگا اور کہا کس راستے سے ہم مندل تک پہنچیں گے لیکن اگر بیچ میں الہ نہ ہو بلکہ براہ راست کہ دیا جائے ہدایت کے بعد دو مفعول آجائیں تو اس میں ہدایت کے دوسرے معنی مراد ہوتے یعنی ہمیں پکڑ کر لے جائیں اس جگہ تک تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اس آیت قریمہ میں بغیر علاقے فرمایا ہے اہدنا سراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سراط مستقیم تک پہنچا دیجئے گویا صرف اتنی بات نہیں مانگی جا رہی کہ آپ زبانی طور پر ہمیں بتا دیں کہ کون سا راستہ سیدھا ہے بلکہ یہ توفیق مانگی جا رہی کہ آپ اپنے فضل و کرم اپنے توفیق سے ہمیں اس راستے تک پہنچا دیجئے جو سیدھا لہذا اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی عظیم دعا ہے جس میں بندہ صرف یہ نہیں مانگ رہا کہ مجھے آپ راستہ دکھا دیجئے بلکہ یہ مانگ رہا ہے کہ مجھے راستے تک پہنچا دیجئے یہ دعا سکھائی گئی ہے اور اس دعا کے ذریعے یہ تسلی کا سامان ایک انسان کے لئے دیا گیا ہے کہ اگر اس کو صحیح راستے پر چلنے میں دشواری معلوم ہو رہی ہے تو وہ اس دشواری کو دور کرنے کے لئے اللہ تبارک وطالعہ ہی سے رجوع کر کے یہ مانگے کہ اللہ تبارک وطالعہ اسے سیدھے راستے پر پہنچا دیں لیکن اس کا مطلب ظاہر ہے یہ نہیں ہے کہ آدمی صرف زبانی طور پر یہ دعا مانگ کر فارغ ہو جائے نہ اس کا ارادہ ہو سیدھے راستے پر چلنے کا نہ اس کے دل میں کوئی خواہش اور دائیہ ہو اور نہ اس طرف وہ کوئی قدم بڑھائے بلکہ بس صرف دعا مانگتا رہے کہ مجھے سرات مستقیم تک پہنچا دی یہ مطلب نہیں اس لئے کہ اس کے معنی تو یہ ہوں گے کہ میں خود تو نہیں چاہتا اور نہ خود کوئی ہاتھ پاؤں ہلانے کی جرت کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی زبردستی مجھے صدرات مستقیم پر لے جائے تنانچہ قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے مثلا نے فرمایا کہ لا اقراح فی الدین کسی کو دین قبول کرنے کے لئے مجبور نہیں کیا جا سکتا ایک اور مقام پر فرمایا ان لہا کاری ہون کہ کیا ہم تمہیں زبردستی اس دین پر کار بند کردیں جبکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو ایک تیسری موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ چاہ آپ لوگوں کو زبردستی کر کے مومن بنائیں گے لہذا یہ آیتیں بلکل اس بات کی وضاحت کر رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارادے اپنے اختیار اپنے شوق اور اپنے دعائے سے سیدھے راستہ اختیار کریں مجبور کر کے زبردستی کر کے کسی کو بھی نہ مسلمان بنایا جائے گا اور نہ مسلمان بنا کر اس کو سیدھے راستے پر لائے جائے گا اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس صحیح راستے کی طلب دل میں ہو وہ اس کو مانگتا ہو کہ میں اسی راستے پہ آؤں اس کا شوق اس کے دل میں ہو اس کے لیے وہ دل میں خواہش رکھتا ہو اور نہ صرف یہ خواہش رکھتا ہو بلکہ اپنی مقدور بھر کوشش اس راستے پر جانے کی کرے تو اس وقت پھر اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اللہ میرے دل میں خواہش بھی ہے اور میں کوشش بھی کر رہا ہوں لیکن بعض اوقات اپنے نفس اور شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہوں اس واسطے مجھے اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرما دیجئے یہ ہے مطلب ادھین صلات المستقیم کا اور اس کو اگر ما قبل کی آیت سے یعنی پہلے والی آیت سے ملا کر پڑھا جائے تو یہ دعا بندہ اس وقت کر رہا ہے جب وہ یہ کہہ چکا کہ ایا کہ نعبد و ایا کہ نستائی یہ قرار بھی کر چکا یہ اہد بھی کر چکا کہ اے اللہ ہم آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں اور اے اللہ ہم آپ کے سوا کسی کی مدد نہیں چاہیں گے یہ قرار کرنا خود اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو ہی درست مانتا ہے اور اس کی اطاعت ہی کو درست مانتا ہے اور اس طرف چلنا بھی چاہتا ہے اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ اسی بات کو قرآن کریم نے ایک دوسری آیت کریمہ میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے راستے میں کوشش کی ہے جو اس راستے پر قدم بڑھانے کے لئے تیار ہیں ہم ضرور بزرور ان کو اپنے راستوں تک پہچا دیں گے یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ الہ استعمال نہیں کیا یعنی لنہ دین نہم الہ سبول نہ نہیں فرمایا بلکہ لنہ دین نہم سبول نہ فرمایا ہے جس کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو راستہ دکھا دیں گے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اپنے راستوں تک پہنچا دیں گے لیکن اس کی بنیادی شرط کیا انسان کر سکتا ہے وہ کوشش کر لے اور پھر اللہ تبارک وطالعہ سے مانگے کہ اللہ مجھے صراط مستقیم تک پہنچا دیجئے یہ ہے اس دعا کا اصل مخصود اور جب اللہ تبارک وطالعہ سے یہ دعا مانگی جاتی ہے اس کے تقاضے پورے کر کے مانگی جاتی ہے اور دل سے مستقیم کی ہدایت عطا فرما دیتے اس بات کی طرف ایک لطیف اثارہ اگلی دو آیتوں میں کیونکہ جہاں سرات مستقیم کا ذکر اللہ تبارک وطالعہ نے اس آیت میں فرمایا تو اگلی دو آیتوں میں اس سرات مستقیم کی تفسیر بیان پڑھائی ہے کہ سرات مستقیم کیا ہے اور انسان کو متوجہ کیا ہے کہ وہ کس طرح پہچان سکتا ہے کہ کون سا راستہ سیدھا ہے اور کس طرح وہ اس کی طرف اپنی کوشش شروع کر سکتا ہے تو ان دو آیتوں میں سرات مستقیم کا مطلب اللہ نے بیان فرمایا ہے اور سرات مستقیم کی علامتیں بیان فرمای اور یہ دو علامتیں ہیں جن میں سے ایک علامت ایجابی ہے مصبت ہے اور دوسری سلبی اور منفی ہے یعنی ایک آیت میں یہ فرمایا کہ وہ کون سا راستہ ہے اور دوسری آیت میں فرمایا کہ کون سا راستہ نہیں کون سا راستہ ہے اس کے لئے فرمایا سرات اللہ انعامت علیہ راستہ ان لوگوں کا جن پر اے اللہ آپ نے اپنا انعام فرمایا اور اس کے بعد آخری آیت میں فرمایا کہ کون سا راستہ نہیں ہے تو فرمایا غیر المغذوب علیہم والظالین یعنی ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر اے اللہ آپ کا غضب ہوا یا ان لوگوں کا راستہ نہیں جو گمراہ ہوئے تو دونوں پہلو اس کے بتا دیئے کہ اس کی پہچان کیا ہے پہچان مصبت طور پر تو یہ بیان فرمائی کہ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا اب اللہ تعالیٰ کا انعام کس پر ہوا اس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم ہی کی سورہ نسا میں اس طرح فرمائی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا ہے یعنی انبیاء کرام اور صدیقین صدیقین سے مراد وہ حضرات ہیں کہ جو نبی کے مکمل طور پر تابع دار ہوتے ہیں اور تابع داری میں پوری طرح سچے اترتے ہیں جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ کے ساتھ تھے اور پھر فرمایا کہ شہدہ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جانے قربان کرتے ہیں والصالحین اور وہ نیک لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ تبارک وطالعہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کی تابع داری کے لیے وقف کر دیا یہ چار مختلف قسمیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں فرمایا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا انبیاء اکرام صدیقین شہدہ اور صالح تو سراط اللہ انعام تعالیٰ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے تک پہنچا دیجئے کہ جو انبیاء کا راستہ تھا جو ان کے مکمل تابع دار سچے تابع دار لوگوں کا راستہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے والوں کا راستہ تھا اور جو ان لوگوں کا راستہ تھا جنہوں نے صلاح و فلاح کی زندگی گزاری ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی مکمل تابع داری کے ساتھ زندگی گزاری اور غیر المغضوب علیہم والظالین میں اس کا منفی پہل ہوئے یعنی ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے کہ جن پر اے اللہ آپ کا غضب ہوا اور نہ ان کا جو جانتے بوجھتے کسی غلط طریقے کار میں مبتلا ہوئے جنہوں نے جانتے بوجھتے دین اسلام کو قبول نہ کیا یعنی ان کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اسلام دین برحق ہے نبی کریم سرور علیہ صلی اللہ سلم جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ سچا پیغام ہے وہ واقعتاً اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں اور جو کچھ فرما رہے ہیں وہ اللہ تبارک وطالعہ کے احکام کو ہم تک پہنچا رہے ہیں دل ان کا گواہی دیتا تھا لیکن انہوں نے اپنے زد کی وجہ سے ہر دھرمی کی وجہ سے یا اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر اس بات کو نہیں مانا تو اللہ تبارک وطالعہ کا غضب ان پر نادل ہوا اور غالین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو ہر دھرم اس معنی میں تو نہیں تھے کہ وہ جانتے بوجھتے حق کو جھٹلاتے ہوں بلکہ وہ یہ کہ انہوں نے حق تک پہنچنے کا طریقہ غلط اختیار کیا چاہتے تھے کہ حق تک پہنچیں لیکن حق تک پہنچنے کا طریقہ غلط اختیار کیا اور اس کی وجہ سے وہ گمراہی میں پڑ گئے تو دونوں قسم کی باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی چاہے وہ لوگ ہوں جو جان بوجھ کر غلط راستے پر پڑے ہوں یا وہ لوگ ہوں جو بھٹک گمراہ ہو کر غلط راستے پر پڑ گئے ہوں اللہ ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے راستہ ان کا چاہیے جن پر آپ کا انعام یہاں جو ایک اہم بات قابل غور ہے کہ سرات مستقیم کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک مختصر راستہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے کہ سرات القرآن یعنی قرآن کا راستہ جو قرآن نے دکھایا ہے وہ بتلا دیتے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حوالہ دے دیا جاتا کہ آپ کی سنت کا طریقہ وہ سرات مستقیم ہے اور اگر ایسا فرمایا جاتا تو یقینا برحق ہوتا کیونکہ قرآن بھی سرات مستقیم کی ہدایت کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی سرات مستقیم کی ہدایت کرتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہاں کسی کتاب ایسا عنوان اختیار فرمایا کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ آپ نے انعام کیا جس میں انبیاء اکرام بھی آگئے صدیقین بھی آگئے شہادہ بھی آگئے صالحین بھی آگئے اس میں بظاہر یہ ایک اہم ہدایت کوشیدہ ہے کہ کسی انسان کو ہدایت پر لانے کے لیے اور صحیح راستے پر گامدن کرنے کے لیے تنہا کتاب کبھی کافی نہیں ہوتی کیونکہ کتاب سے ایک نظری علم حاصل ہوتا ہے لیکن اس علم پر عمل کس طرح ہو اور کن حدود میں ہو اور اس کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے یہ باتیں عام طور سے صرف کتاب پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہوتی آپ دنیا کے ہر علم و فن میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس علم و فن کو اگر حاصل کرنا ہے تو اس علم و فن کی صرف کتابیں پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا پرد کرو کہ کوئی شخص اگر میڈیکل سائنس پڑھنا چاہتا ہے تو یہ کافی نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ کر اس کو سمجھ لیں بلکہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی ماہر ڈاکٹر کے ساتھ کچھ عرصے رہ کر اس کی مکمل تربیت حاصل کریں اسی طرح دنیا کے ہر علم و فن کا یہ حال ہے یہاں تک کہ کھانا پکانے کی ترقیبیں سیکھنے کے لیے کوئی آدمی صرف کتاب پڑھے اور اس کتاب کو سامنے رکھ کر کھانا پکانے کی کوشش کرے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس نے عملی تربیت نہ لی ہو لہذا اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالی نے یہ توجہ دلائی ہے کہ اگر سرات مستقیم کو جاننا چاہتے ہو سمجھنا چاہتے ہو اور اس کو اختیار کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں ان لوگوں کا طریقہ دیکھنا چاہئے جن پر اللہ کا ادعام ہوا یعنی انبیاء کرام صدیقین شہداء صالحین انبیاء کرام علیہم صلات والسلام دنیا میں تشریف لائے اور اب نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا اور نبی کریم آخر نبی تھے لہذا آپ کی سنت کو دیکھنا ہوگا سلات مستقیم کا مطلب سمجھنے کے لئے آپ کی سنت کو دیکھنا ہوگا اور پھر اس سنت کو کس طرح عمل میں لائے گیا تو اس کے لئے شدیقین اور شہادہ اور صالحین کے طرز عمل کو دیکھنا ہوگا اور یہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ اس کی تربیت میں صحبت کو بڑا دخل ہوتا ہے اور صحبت کے ذریعے ہی انسان کی عملی اور اخلاقی تربیت انجام پاتی ہے جیسا کہ حضرت صحاب اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر تربیت حاصل کی اس کے نتیجے میں وہ صحابی کہلائے اور پھر یہی سلسلہ آگے بھی چلا صحاب اکرام کی صحبت سے تابعین بنے اور تابعین کی صحبت سے تبع تابعین بنے اور یہ سلسلہ اسی طرح چلا آیا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ نے اس آیت کریمہ میں یہ اشارہ فرما دیا ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش جو درحقیقت اس دعا اہدن صلاط المستقیم کی دعا کے لیے ایک لازمی شرط ہے اس کوشش کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے راستے کو دیکھو ان کی صحبت صدیقین ہیں یا شہدہ ہیں یا صالحین ہیں کیونکہ انبیاء اکرام کی صحبت تو براہ راست اب حاصل ہو نہیں سکتی لیکن اگر کوئی صدیق آئے تو اب بھی آسکتا ہے اور شہدہ ہوں یا صالحین ہوں تو وہ دنیا میں انشاءاللہ قیامت تک موجود رہیں گے تو ان کی صحبت اختیار کرنا تمہارے لئے آسان طریقہ ہے اس منزل تک پہنچنے کے لئے اور اس کے لئے کوشش کا قدم بڑھانے کے لئے اور جب تک کوشش کا قدم نہیں بڑھاؤ ہوگے تو اس وقت تک اہدنا صلات المستقیم کی دعا بے مانا ہوگی کیونکہ تمہارا رخ تو کسی اور طرف ہے اور دعا یہ مانگ رہا ہوگی سید راستے کی طرف سے لے جاؤ تو اللہ تبارک وطال نے یہاں صرات مستقیم کی علامت بیان کرتے ہوئے کسی کتاب کا حوالہ دینے کے بجائے ان لوگوں کا حوالہ دیا کہ جو صحیح راستے پر ہیں صرات مستقیم پر اور منفی طور پر بھی ان لوگوں کا حوالہ دیا جو صرات مستقیم پر نہیں ہیں اسی لئے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک وطال نے انسانوں کی ہدایت کے لئے دو سلسلے ایک ساتھ جاری فرمائے ہیں ایک کتاب اللہ کا اور ایک رجال اللہ یعنی ایک تو کتاب نازل فرمائی تاکہ لوگوں کو ہدایت کے راستہ دکھائے لیکن اس کتاب پر عمل کرنے کا سلیقہ اور اس کا طریقہ یہ محض کتاب پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا اس لئے اللہ تبارک وطال نے دوسرا سلسلہ رجال اللہ کے جاری فرمایا جس میں انبیاء صدیقین شہدہ اور صالحین چاروں قسمیں آتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کوئی کتاب بغیر پیغمبر کے نہیں بھیجی ایسی مثالیں ہیں کہ پیغمبر آئے اور کوئی نئی کتاب ان پر نہیں اتاری گئی لیکن ایسی کوئی مثال نہیں ہے جس میں صرف کتاب بھیجی گئی ہو اور پیغمبر ساتھ نہ بھیجا گیا اور مقصد اس کا یہ تھا کہ صرف کتاب پڑھ کر ان کو دین کی عملی تربیت حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ کوئی معلم اور مربی اس کتاب کو سمجھانے والا بھی اور اس کے پر عمل کی تربیت دینے والا بھی موجود نہ ہو اس لئے اللہ نے ہر کتاب کے ساتھ پیغمبر بھیجا اور پیغمبر نے اپنے متبعین کی تربیت فرمائی پھر انہوں نے اپنے بعد آنے والوں کی تربیت فرمائی اور اسی طرف قرآن قریم نے دوسری آیت میں بھی اشارہ فرمایا کہ ان لوگوں کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف متوجہ ہیں یعنی مجھ سے رجوع کرتے ہیں اور جن کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے اب پھر زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کے بندے بنے ان کے راستے کو اختیار کرو تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے پہلا قدم بڑھانے کا ایک آسان گر بھی ان دو آیتوں کے اندر بتا دیا ہے اور اگر ہم اس پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہماری یہ دعا کہ اہدن صراط المستقیم یہ سچی دعا ہوگی اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعا قبول فرمانی